السلام علیکم لسنرز اکرا سقیر احمد کے نوول تیری الفت میں سنم کا اپیسوڈ سکسٹین وچیس آلسو دا لاسٹ اپیسوڈ آف دس نوول تو میں شروع کرتی ہوں کاش تم سے ہم نہ ملے ہوتے کاش تم سے ہم نہ ملے ہوتے پھر سے ملنے کی ناہواہش ہوتی نہ محبت کو انتہاں ملتی اپنی چاہت کو نہ وفا ملتی عارضوں کا ہون نہ ہوتا نہ وفاؤں کا امتہا ہوتا کاش ہم تم جدا نہیں ہوتے کاش کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اصل میں بات صرف اتنی ہے تو سمجھتا اگر وفا کو میری تو کسی اور کا نہیں ہوتا کیونکہ اب تک ہمارے اسی دل نے بات تیرے کسی کو چاہا نہیں اس نے کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی اترتی شام کی تمام شدہ بھی اس کے دلکش سراپا کا حصہ لگ رہی تھی وائیڈ کارٹن کے سوٹ پر رنگین دھاگوں کی حبصورت ملتانی کڑھائی تھی ڈبٹا بھی اسی رنگین دھاگوں سے کڑھا ہوا تھا جسے اس نے کھول کر شانوں پر پھیلا رکھا تھا بال بے تردیب سے آدھے شانے پر آدھے پشت پر بکھرے ہوئے تھے وہ ایڈ گیرد اور اپنے آپ سے بگانا آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی اس کی تمام جامع زیبی اور فیشن اپنا وجود کھو بیٹے تھے اس کے تیز و تراری پھرتی و چستی کاہلیت کا شکار ہو گئی تھی حیالوں خوابوں سے دور بھاگنے والی لڑکی یک دم ہی خوابوں کی دنیا کی باستی بن گئی تھی جو ہمہ وقت حیالوں کے سمندر میں گوتا زن رہتی تھی اسے اپنی پروانہ تھی وہ خود سے روٹ گئی تھی اور جو خود سے روٹ جائے اس سے پھر کسی کی پروانہ نہیں رہتی اور وہ بھی ایسی ہی ہو گئی تھی رافیہ ہر ممکن کوشش کر کے ہار چکی تھی اسے راہ راست سے ورگلانے کی جو جو بھی اپنی طرف راگب کرنے میں ناکام رہا تھا ان کے ہر پلان ہر خواہش کو مشل کی بے رخی اور بے پروانے ملیا میٹ کر ڈالا تھا وہ ہر ممکن طریقے سے اسے دام میں لانے کی کوشش کرنے میں اب بھی مصروف تھی کہ اس کی رضا کا حنسل ہی ان کے لیے امید و ہواہشوں کے دروہ کرنے کا ذریعہ تھا وہ اسے چارہ بنا کر اپنے بھائی کی تمام دولت و جائداد کا شکار کرنا چاہتی تھی جو وہ شروع سے کرتی رہی تھی خود بھی بڑی فیاضی سے اپنا حق سمجھ کر بھائی کے آگے دستے طلب پھیلاتی رہی تھی اور ہیلے بہانوں سے مشل کے ذریعے بھی سب کچھ حانسل کرتی رہی تھی ان کا تعلق ہر معاشرہ میں بسنے والے ان خودگرز و مفات پرست لوگوں سے تھا جو جھوٹ پریب مکاری جالسازی اور چلاکی سے فقط اپنا حق حانسل کرنا جانتے ہیں ایسے لوگ بہت گھناؤنے اور بے زمیر ہوتے ہیں جو اپنا مطلب اپنی گرز حانسل کرنے کے لیے انتہائی پستی میں بھی آسانی سے گھٹ جاتے ہیں جن کی پہلی اور آخری چاہ پردائش زندگی ہوتی ہے اس وقت بھی انہوں نے مشل کو انتہا اس وقت بھی انہوں نے مشل کو تنہا و گمسم بیٹھا دیکھا تو جھٹ اس کے پاس چلی آئی اور بڑے دل گداس لہچے میں گویا ہوئی مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں نامعلوم کس بدنظر کی نظر کھا گئی ہے شوخی اور ہنسی کو بلبل کی طرح چہکنے والی میری بچی کسی مجسمی کی طرح گمسم ہو گئی ہے کچھ بتاؤ تو اسے ہی میری جان تمہارے اندر ہی اندر کون سا زہر پھیل رہا ہے کیا ہوا ہے آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے میری طرف سے شاید آپ کے دل میں نفرت کی جو گرہ پڑی ہے وہ کبھی نہیں کھل سکتی مگر میرا نہیں تو بھائی جان کا حیال کرو وہ تمہاری حالت دیکھ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں وہ خوش نہیں ہیں وہ از حد پریشان و متفکر ہیں کچھ لبوں سے بے شک نہ کہیں مگر میں ان کی بہن ہوں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں کہ وہ بے حد پریشان ہیں میں نے پاپا کو پریشان نہیں کیا اور نہ ہی وہ ہیں اور پریشان ہونے بھی کیوں لگے کیا شادی کے بعد بیٹیاں باپ کے گھر پر رہنے نہیں آتی کیا سارا حق ساری محبت سارے رشتے بیٹی کی ودا کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں اس کے لہجے میں استجاب تھا یہ میں نے کب کہا میری جان ایز و پیاری ہو جاتی ہے اس کی محبت مزید بھڑ جاتی ہے اور رشتے بھی استوار رہتے ہیں مگر بیٹی سسرال سے ہسی خوشی مطمئن و خوش و خرم آئے تو لیکن جب سے تم آئی ہو ایسی کوئی بات ایسی کوئی خوشی دیکھنے کو نہیں ملی شادی کے بعد تو لڑکیاں پھولوں کی طرح مہکنے لگتی ہیں گلاب کی طرح کھل لوٹتی ہیں چہروں پر کوزے کزا کے رنگ چھائے ہوتے ہیں آنکھوں میں جگنوں کی اسی چمک وہ سراپا بہار بن جاتی ہیں ازہد ملائمت و شفقت سے ایک ایک گھر ایک ایک کر کے گھاؤ وہ اس کے وجود کو لگا رہی تھی اور وہ ہموشی سے گھائل ہو رہی تھی ایک سسکی تک اس نے لبوں سے ہارچ نہیں ہونے دی تھی اور وہاں سے ہموشی سے اٹھ گئی تھی مقابل کی زبان سچ سے آشنا کر رہی ہو تو پھر لفظ گویائی کھو بیٹھتے ہیں زبان گنگ ہو جاتی ہے اس وقت صرف وہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں جو خوشی گم ہر موقع پر ساتھ دیتے ہیں اس وقت بھی پوری شدت سے وہ امٹ رہے تھے جن کو چھپانے کے لیے اسے کمرے میں پناہ لینی پڑی تھی اور دروازہ لاک کرتے ہی اس کا سبر چھلک پڑا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کھڑکی کی ایک درس سے جھانگتی ہوئی رافیہ کے لبوں پر مدت بعد فاتحانہ مسکراہت ابری تھی فائیو سٹار ہوتل کے ویل ڈیکوریٹڈ روم میں سوفو پر وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے ان کے درمیان سینٹر ٹیبل پر آلہ نفیس کانچ کے بردنوں میں کافی دھوماں اڑاتی کپوں میں موجود تھی جو کچھ دیر قبل ایک ویٹر تیار کر کے گیا تھا ان کے ہاتھوں میں قیمتی سگارز تھے گری اور براؤن تھری پیس سوٹ میں ملبوس ان دونوں کی شخصیتیں ہاسی پروکار تھیں ہموشی کے طویل وقفے کے بعد گری سوٹ پالے نے براؤن والے کی جانب ٹیبل سے کافی کا کپ اور سوسر اٹھا کر سرف کرتے ہوئے کہا میرے پاس صرف چند دن کا ویزہ موجود ہے اور ظاہری بات ہے ویزہ آؤٹ ہوتے ہی مجھے یہاں سے جانا پڑے گا اور جانے سے قبل میں چاہتا ہوں جو کام کرنا ہے وہ آج بلکہ ابھی ہی کیوں نہ کر دوں ہاں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے ہم نے انہیں بری طرح نقصان پہنچایا ہے اور گناہوں کی پداش میں ایسے پھنسے کے خود کو بھی نقابل معافی نقصانات میں پھنسا لیا عرفان صاحب سنتے تھے مظلوموں کی اح ارش ارش کا سینہ چیر کر سیدھی اوپر پہنچ جاتی ہے اور ارش الہی کو ہلا ڈالتی ہے اور جب اللہ کی لاتھی چلتی ہے تو آواز نہیں اوبرتی اور گناہگار اپنے بدترین انجام کو پہنچ جاتا ہے منصور کے لہجے و انداز میں ندامت پشمانی اور بہت کچھ کھو دینے کا احساس جاگو زیدہ اور ایسی ہی دگرگون حالت عرفان کے سراپا سے آیا تھی دولت عزت پا لینے کے بعد بھی نااسودگی اور نامرادی کی تحریف ان کے چہرے کے نقوش سے آیا تھی ہاں اسی عمر کو ہم نے اب مانا ہے طاقت کی گرور اور دولت کے حصول کی حاطر میں انسان سے حیوان پن کیا بلکہ حیوانیت کو بھی شرم سار کر ڈالا حیرہ میری سٹپ مدر میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے ہتم کرنے کی صحیح کی اور جب اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی گود اجار کر میں مطمئن ہو گیا کہ اب دولت بانٹنے والا کوئی نہیں رہا کتنی گھٹیا اور مجرمانہ سوچ تھی میں یہاں سے انڈیا پہنچا تو میرے لیے ایسی حبر موجود تھی کہ جس نے ایک عرصے تک میرے خوش و خواز گم رکھے تھے یا یوں کہہ سکتے ہیں اوپر میرے عمل کا احتساب شروع ہو چکا تھا کچھ توقف کے لیے وہ خموش ہو گئے اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو رمال میں جذب کرتے ہوئے گویا ہوئے وہاں جاتے ہی مجھے حبر ملی کہ نیدہ میری بہن اپنی فیملی سمیت ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی کیونکہ رازداری کے حیال سے میں اپنا ٹھکانہ کسی کو بتا کر نہیں آئے تھا اور نہ ہی کسی کو آپسی کا علم تھا نیدہ اس کے بچوں اور شوہر کو دفنا دیا گیا تھا نیدہ میں میری جان تھی وہ میری ازہد عزیز بہن تھی اس کی عبدی جدائی اس کی عبدی جدائی اور اپنی بدقسمتی کا احساس مجھے مہینوں افسردہ و بے سکون رکھے ہوئے تھا کہ نہ میں اس کا آخری دیدار کر سکا اور نہ کندھا دے سکا دولت و جائدات سمیچنے کا ارادہ ہم دونوں کا تھا مگر وہ تو اپنی بھی گھرداری برت نہ سکی نیدہ کی جدائی کا زہم منتمل ہوا بھی نہ تھا کہ دادی حضور پر اچانک ہی تیوانگی کے دورے پڑھنے لگے جن میں رفتہ رفتہ شدت آتی گئے اور ایک دن یہ نوبت آئی کہ انہیں منٹل ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا اور مرنے کے بعد ہی ان کو وہاں سے رہائی ملی پھر مجھے اس شہر اس ملک سے وحشت ہونے لگی خوف محسوس ہونے لگا اور میں اپنی فیملی کو لے کر ساؤت ایفریقہ شفٹ ہو گیا اور آج تک وہیں رہائش پذیر ہوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود گناہوں کا عذاب مجھ پر ہاتم نہیں ہوا میرے پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں امیر ترین فیملی سے میری وہاں اور دمادوں کا تعلق ہے ان کے شادی کو حسا عرصہ گزرنے کے باوجود میں آج تک دادا اور نانا بننے کی سعادت سے محروم ہوں وہ ہر طریقے سے فٹ ہیں ان کی ریپورٹس اوکی ہیں اس کے باوجود میرا ہاندن اپنے وارثوں سے محروم ہے اب لوگ ہماری طرف تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں یقینا ہم نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں ہم اپنی نسل سے محروم ہیں گناہ میں نے کیا میرے ساتھ میری اولاد بھی خمیازہ بھکت رہی ہے اب مجھ میں سکت نہیں ہے مہیرہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا ہوں وہ ہر طریقہ اپنانا چاہتا ہوں جس سے وہ مجھے معاف کر دیں جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بیجی کی تیاریاں بھڑتی جا رہی تھی پہلے تو وہ سمان وغیرہ کی تیاریوں میں مصروف رہی تھی احرام کے علاوہ انہوں نے کچھ سوٹ چادریاں اور دیگر اشیاء کی ہریداریوں تیاری میں وقت گزارا تھا اب ان سے فراقت پا کر عزیزوں اور اشتداروں اور محلے داروں سے ملنے ملانے میں مصروف تھی اس وجہ سے ان کی لگی بندھی روٹین میں بھی کافی چینچ آ گیا تھا شاویز کو وہ دانستہ نظر انداز کرنے لگی تھی کبھی شام کی جائے پر غائب ہوتی تو کبھی رات کو کھانے پر ساتھ نہ دیتی یا فارق اوقات میں دعائیں وغیرہ یاد کرنے میں مصروف نظر آتی شاویز انہیں ڈسٹرپ کرنا ایسے میں مناسب نہیں سمجھتا تھا ویسے بھی اس پر عجیب کنوتیت تاری رہتی تھی مشل سے الادہ رہ کر وہ سمجھتا تھا کہ پرسکون و تمانیت سے رہے گا اس کی مجودکی میں جو چڑچڑا پن اور بیزاری چھائی رہتی ہے اس سے نجات مل جائے گی پھر ان روئیوں سے نجات بے شک مل گئی مگر احساسات کی دنیا بھی بدل کر رہ گئی تھی جو وہ چاہ رہا تھا وہ دل کو منظور نہ تھا اور جو دل کی لگن تھی وہ اس سے دانستان نگاہ چرا رہا تھا انا پرست تھا کچھ مردانگی اور خودداری کا گھمنٹ حد سے سوا تھا وہ تھکے تھکے انداز میں بیٹ پر لیٹ گیا دل کی بیکلی لا علاج تھی وہ اپنی حیمت و حوصلے کا امتحان لینے پر کمر بستا تھا کھانا ابھی لگاؤں یا ٹھہر کر بیجی نے کمرے میں آ کر دریافت کیا ابھی تو بھوک نہیں لگ رہی وہ بیٹھے ہوئے گویا ہوا بیجی قریب ہی بیٹ گئی تھی لوگوں سے ملنے ملانے کا کام باقی ہے ابھی چند گھر ہی رہ گئے ہیں لیکن اب دل نہیں چاہ رہا ملنا مجبورن پڑھ رہا ہے بیجی کے سنجیدہ لہجے پر وہ چونکر گویا ہوا کیوں بیجی کوئی بات ہو گئی ہے جن سے بھی ملنے گئی ہو سب نے یہی کہا ہے کہ اپنے بہو بیجی کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی ہو کوئی بات ہی ہوگی جو بہن کے بیجے بہو کے ساتھ جا رہی ہو ورنہ وہ بھی اس لائک ہیں بعض لوگوں کو فضول باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے آپ کیوں ایسی باتوں کی پرواہ کرتی ہیں نہ سوچا کریں ایسے تنگ ذہن اور تنگ نظر لوگوں کے متعلق جن کا کام ہی ایسی بے سروپا باتیں کر کے گھٹیاں ذہنیت کو تسکین دینا ہوتا ہے اس نے اپنائیت سے ان کے شانے پر بازو رکھتے ہوئے کہا بیٹا بعد لوگوں کی نہیں ہمارے دل کی ہوتی ہے احساسات کی ہوتی ہے ہمارے درمیان تعلقات خوشگوار و اپنائیت سے لبریز ہوں تو لوگوں کی طرف سے پھینکے گئے کانچے پھول لگتے ہیں ورنہ پھول بھی کانچے بن جاتے ہیں بہو گھر میں ہوتی تو لوگوں کی باتیں مجھے کبھی ناغوار محسوس نہ ہوتی بہت جذباتی ہو رہی ہیں آپ بے جی ابھی بھی وقت ہے پکڑ لو ان بھاگتے دھوڑتے لمحوں کو کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور پشتاوے کی دھول اپنے سر میں اپنے سر میں ڈالتے نظر آؤ وہ ناسخانہ لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی فضاء میں ان کی بھڑ رہی تھی موسم عبر علوت تھا ہوائیں تیز اور یق بستا تھی ماحول پر ہلکا ہلکا سرمئی اجالہ ہر سو پھیلا ہوا تھا درو دیوار ہموشی کے کہر میں لپٹے ہوئے دلوں کو وحشت زدہ کر رہے تھے تم نے اسے ٹھیک طرح سے پہچانا کہ وہ سچ مچ ارفان ہی تھا پچھلے ایک ہفتے سے ان کا یہی موضوع تھا اور ہر بار وہ یہی سوال ضرور کر دی جس نے میری زندگی تباہ کر دی میں اس ہونی درندے کو کس طرح بھول سکتی ہوں اب وہ کیا کرنے آیا ہے فرا مستربانہ انداز میں بڑھ بڑھا رہی تھی یہی خوف مجھے کھائے جا رہا ہے آپ ہی مجھے دیکھ رہا تھا بہت گوڑ سے اگر میں وہاں سے بھاگنا لیتی تو نامعلوم کیا کرتا میں اسے دیکھتے ہی بھاگ لی تھی مگر مجھے لگ رہا ہے وہ میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے اور گھر دیکھ گیا ہے اور ہر گھاڑی کی آواز پر مجھے اس کی آمد کا احساس ہوتا ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ یقین مجھے مارنے آیا ہے وہ فرا کی آگوش میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں تمہارے پاس کوئی تمہارا بال بھی بی کا نہیں کر سکتا انہوں نے اپنے حصار میں اسے مقید کرتے ہوئے اعتماد سے کہا نہیں آپ ہی مجھے احساس ہو گیا ہے ہم دو عورتیں کمزور و ناتواں ہیں ہم کس طرح اپنی حفاظت کر سکتے ہیں جس قدر احساس اب ہو رہا ہے مجھے اپنی کمزوری اور بیبسی کا اس سے قبل کبھی نہ ہوا تھا وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے روتے ہوئے گویا تھی کاش میرا بیٹا زندہ ہوتا تو آج یہ خوف بیبسی اور لاچاری کا احساس ہمیں اس طرح متوہشناک یہ ہوتا اس کا خیال اس کا تصور ہر دم میری سانسوں کی طرح میرے ساتھ رہا ہے مگر میں مگر ان دنوں اس کی گیرمجودگی کا گیرمجودگی کا کرب ایک قیامت بن کر گزر رہا ہے اتنی عذیت اور تکلیف تو مجھے اس کے مردہ ہونے کی حبر سن کر بھی نہ ہوئی تھی جب تک ہم رشتوں کے متلاشی رہتے ہیں یا ہمیں یہ احساس و یقین ہو گئی کوئی ہمیں بچا لے گا مسیبتوں سے چھٹکارہ دلا دے گا یا اس کے سہارے ہماری مشکلات سہل ہو جائیں گی دراصل سہارے کمزور کرتے ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر زندگی کو زندگی کی طرح گزارنا ہے تو حد پر بھروسہ کرنا سیکھو اپنی قوت اپنی ذات پر انحسار کرنا سیکھو ورنہ گلامی زندگی نہیں ہوتی اور یہ تم نے کس طرح سوچ لیا کہ عورت کمزور ہوتی ہے اس وقت ان کے خوبصورت پروکار چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور کھمبیرتہ چھائی تھی عورت کمزور ہوتی ہے اس وقت تک جب تک وہ حد کو کمزور سمجھ دی ہے وگرنا تنہا عورت شیروں کے جتھے کو فناہ کرنے کی قوت رکھتی ہے جس حالک نے مرد کو بنایا ہے اسی نے عورت کو بھی تحلیق کیا ہے اور اس نے اپنی ہر تحلیق میں بے پناہ صلاحیتیں خوبیاں رکھی ہیں اور پھر جو اپنی مدد آپ کرے اس کی رہنمائی اور امداد قدرت کرتی ہے ہم اس کے شہر سے اس کے ملک سے اس وقت بھی بخیریت لوٹ آئے تھے جب امید بھی نہ دی تو اب یہ شہر یہ ملک ہمارا ہے اور یہاں وہ کچھ نہ کرسے گا انشاءاللہ اللہ پر یقین کامل رکھو ہر ممکن طریقے سے فراہ نے اسے سمجھایا تھا اور کامیاب ہو گئی تھی گھر کا تمام رشن ہتم ہو چکا ہے اور فریج میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے جو رات کو پکایا جا سکے میں مارکٹ جا رہی ہوں تم چل رہی ہو طبیعت بہل جائے گی آپ تو جانتی ہیں آپ ہی مجھے پور خجوم جکوں پر وحشت ہوتی ہے آپ جائیں میں آپ کی گہر موجودگی میں ڈسٹنگ وغیرہ کرلوں گی ملازمہ کی تو ابھی تک چھٹیاں چل رہی ہیں فکر مت کرو سیلوری لینے سے چند روز قبل آ جائے گی کسی نئی سٹوری کے ساتھ براہ انستے ہوئے گویا ہوئی تو وہ دھی میں سے مسکراؤتی تھی سیاہ چادر اپنے گرد باوکار طریقے سے لپیڑتے وہ پر سمحالے خرامہ خرامہ چل رہی تھی مارکٹ گھر سے قریب تھی اس لئے انہوں نے کار کے بجائے پیدل آنے کو ترجیح دی تھی موسم کی تھنڈک اروج پر تھی شام کا وقت تھا مگر سڑکو پر ٹرافک معمول کے مطابق تھی اردگرد لوگوں کا حجوم بہت کم تھا فراہ نے ہیرا کو سسلی اور ہنسلے کافی زیادہ دیئے تھے لیکن ارفان کی یہاں موجودگی اور ہیرا کے تاقب نے انہیں بھی ذینی حلف شار میں مبتلا کر ڈالا تھا وہ سوچ رہی تھی ارفان اتنے اٹھ سے بات کیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سوچوں میں گم یہ محسوس نہ کر پائی کہ ایک نیلی گھاڑی کب سے ان کے تاقب میں چل رہی ہے ایک سنسان موڑ پر یک دم ہی وہ کار ان کے آگے رکی تھی اور قبل اس کے کہ وہ خوشیار ہوتی سائیڈ ڈور کھول کر دو مردانہ ہاتھوں نے انہیں انتہائی صرح سے اندر کھسیٹ لیا تھا اور کار دیزی سے آگے بھڑ گئی تھی جو جو نے مو بنا کر رافی کے طرف دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر پیٹ گیا جبکہ وہ اسی زور و شور سے رونے میں مصروف تھی ماما آخر کب تک آپ کی یہ گریہ وزاری چلے گی اس نے زج ہو کر کہا جب تک میرا دل جلے گا اس کو تو شاید اب ساری زندگی چلنا ہے ہاں ہاں اڑالو مزاق تم سے بھی اب امید کیا رکھی جا سکتی ہے ہم دنیا کی مائی کس چلاکی سے بیٹوں کو کیش کروا کر اپنی آرزویں پوری کر رہی ہیں ارمان نکال رہی ہیں ایک میں بدنصیب ہوں جو ان اسائشوں سے محروم بھائی کے ٹکڑو پر پڑی ہوں آہ کل میسیس کمر کو دیکھا تھا وہ کیسی دولت مند بہو لے کر آئی ہے سات بھائیوں کی اکلوتی بہن کیا کچھ نہیں لائی جہیز میں ایسا لگتا ہے دنیا کی تمام اشیاء دولت اس کی بہو سمیت لائی ہے اور میسیس کمر بہو کے میکے کی جانب سے ملنے والے ڈائیمنڈ نیکلس سیٹ کو پہن کر کیسی ہواوں میں اڑ رہی تھی کوئی آزمین پر پاؤں رکھنا جانتی ہی نہ ہو اور وہ میسیس تلت کیسے کروفر سے بہو کو جہیز میں ملنے والے ہزار گز کے وال ڈیکوریٹڈ بنگلے میں شفٹ ہوئی ہیں اور ایک میں ہوں اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی بہو کے ذریعے اٹھائے جانے والے ایش ارام کو ترس رہی ہوں تفصیلات بتانے کے دوران تھم جانے والے آنسو دوبارہ روان ہو گئے تھے ماما آپ کے کابو میں زبان رہتی ہے ناجسپات ورنہ مشل جیسی بہو آپ کی کسی جاننے والی کی نہ ہوتی دولت و جائدات کے علاوہ وہ ساری زندگی آپ کی تابدار رہتی اور آپ کے ایش ہی ایش تھے ہاں درست کہہ رہے ہو رونا اس بات کا ہے میں نے خود اپنے نصیب پر کلہاری چلائی ہے پچتاو کے بہر میں وہ کافی دیر تک گدہ سن رہی تھی جوجو کے وجود پر بھی تاثف و ملال کی کیفیت تھی وہ ان یادوں میں محف تھا جن میں مشل کی دوستی کے علاوہ مراد بھی حاصل تھی اور رافعہ کا مکار زہن کسی ایسی ترکیب میں علچہ ہوا تھا کہ جس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے فوران کنٹری کی طرف کوچ کر جائیں جہاں ان کے شکر ان کے انتظار پر وقت گزار رہے تھے حسن بیک سے انہیں استعمال کے لیے وقتن فوقتن رقم ملتی رہتی تھی لیکن یہ رقم اس رقم سے بہت کم ہوتی تھی جس کی وہ عادی تھی اور اب ان کی یہی پلاننگ تھی کہ کسی طرح بھی لمبا ہاتھ مارے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے نکل جائیں فطرتاں وہ لالچی اور خودگرز عورت تھی اور دوسروں کی خوشحالی اور مصورتوں سے انہیں سخت رنچ پہنچ ستا تھا آج کل تمام تقریبات میں شک و ذوق سے شرکت کر رہی تھی جہاں ان کی حریصانہ نگاہیں یہ تارتی رہتی تھی کہ کس کو کیا گفت ملا اور دینے والی جگہوں پر ان کی آنکھیں کام کرنا بند کرتیاں کرتی تھی کل سے ان کی نگاہوں میں میسیس کمر کا ہری کا سیٹ اور میسیس تلت کی بہو کے جہیز میں ملنے والا ہزار گز کا بنگلہ بسا ہوا تھا اس دکھ کو دور کرنے کے لیے وہ آنسو بہانے کے ساتھ کوئی ایسی ترقیب سوچ رہی تھی ایک دن کے لیے کاروبار کے سنسلے میں کراچی سے باہر گئے ہوئے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں بلاخر ان کے شیطانی تماغ میں ایک شیطانی ترقیب آ گئی کیسا فائدہ ماما ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کا انداز سرگوشیانہ تھا بدو کے بدو ہی رہنا تو مرافیہ نے کچھ اس انداز میں کہا کہ جو جو کا ان کا اندیہ جاننے میں دیرنا لگی لیکن وہ لفٹ نہیں دیتی میں کس طرح اس کے قریب جا سکتا ہوں بس ہتم آج سے اس کمبخت کے نخرے اب کے وہ ہی کرے کہ جو ہم چاہیں گے وہ جھوم کر کھڑی ہوئی تھی ان کے لبوں پر ازحد مکرو گھنانوی مسکراہت تھی ماما ماما ایک بڑھ پھر سوچ لیں اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ تز بزب کا شکار تھا سٹوپٹ مرد ہو مردانگی کا مظاہرہ کرو اور ایسی منحوس باتیں کر کے میرا موٹ مت بگاڑو پاغل انسان ہر کام کامیابی کی امید لے کر کرنا چاہیے اور تم یہ کیوں بھول چاہتے ہو کہ مشل پہلے تمہاری تھی اور تمہارا بھی اس پر حق ہے اور حق کو حاصل کرنا ہی مردانگی ہے پھر اس طرح سے بھی ہم اسے بلیک مل کر کے وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ بیٹے کو ایسا گھٹیا فیل کے لیے اکسا رہی تھی جس کا خیال ہی شریف اور دیندار ماں کے قریب نہیں پھٹک سکتا موسم نے یک دم ہی کروٹ لی تھی سارے دن سے ہوتی سورج اور بادلوں کی آنگ مچولی احتتام پذیر ہوئی تھی اور سورج کے گروب ہوتی ہی سیاہ بادل ہر سمت چھا گئے تھے اور لمحوں میں ٹپ ٹپ گردی بندوں نے موصلہ دار بارش کا روپ اختیار کر لیا تھا ہواے کسی وحشی درندے کی مانند چنکھارتی بھیر رہی تھی آسمان کے گرجنے میں بھی زخمی شیروں جیسی گراہٹی نمائیاں تھیں ایک عرصے بعد اس کے چہرے کے جان اس کے چہرے کو جاندار مسکراہٹ نے منور کیا تھا اور ازہد آسودی سے مسکراتا ہوا وہ مشل کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کے قریب چہرہ جکائے کھڑی تھی اس کے چہرے پر آنسو بے رہے تھے بے تہاشا اور اس فقت اسے وہ چہرہ سرخ گلاب کی مانند لگ رہا تھا جو شبنم کے پاکیزہ اور پر نور کتروں سے دھمک رہا ہو تمہیں یہی اعتراض تھا کہ میں اس گھر سے بلا اجازت و بغیر اطلاع کے گئی ہوں میرے اس احمقانہ اقدام کو تم نے اپنی انا و حمیت کا مسئلہ بنا ڈالا ہے مجھے احساس ہو گیا ہے انا مرد کی ہو یا عورت کی اگر برقرار رہے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں آشیانے بکھر جاتے ہیں کچھ باقی نہیں رہتا یہ انا بہت بری چیز ہے اس نے آگے بڑھ کر بازووں کے حلقوں میں قید کر کے بڑی محبت و اپنایت سے اس کے آنسوں کو سمیٹنا چاہا تھا لیکن یہ کیا مشل کے چہرے پر اس کے ہاتھ ایسے لہرہ کر رہ گئے جیسے وہ ہوا کا وجود رکھتی ہو اس کے بازووں کے حلقے سے بھی وہ کسی ہوا کے نرم و سبق جھونکے کی مانند نکل گئی تھی وہ متوخش سا اس کے پیچھے پھاگا تھا اور وہ بھیگے چہرے پر پرسوس مسکرانہ سجائے لمحہ بلمحہ اس سے دور ہو رہی تھی ہواوں کے دوش پر اڑنا اس کا ہواوں کے دوش پر اڑتا اس کا وجود گویا جاندار احساس نہ رکھتا تھا دم بدم اس کی گرفت سے دور وہ بھاگ رہا تھا بے تخاشہ پوری قوت سے لیکن وہ ہوا تھی اس کی دسترس سے دور ناملوم کون سا راستے تھے جو اس کے نیچے آ کر روند رہے تھے اور اس مقام پر جہاں بلندو بالا پہاڑ تھے نیچے گہری کھائیاں اس جگہ اس نے اسے پکڑنے کے لیے جیسے ہی بازو بڑھائے تھے مشل کا ڈبٹا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور وہ اس کے سامنے اندھی گہری کھائیوں کی طرف گرتی گئی اور لمحوں میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ایسا ہولنا کو دل حراش منظر تھا کہ اس کے لبوں سے بہتیار شیخ نکل گئی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا اس کا ہاتھ ہوا میں اسی طرح معلق تھا جیسے مشل کا ڈبٹا موجود ہو اس کا سانس بری طرح چل رہا تھا اور ٹھیک تھاک سرد موسم میں وہ پسینے میں شرابوڑ تھا اور دل تھا کہ اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا گویا سینہ توڑ کر باہر نکل جائے گا تینک گوڑ وہ سب خواب تھا وہ بیٹھتا وہ بڑھ بڑھایا تھا لیکن یہ کیسا خواب تھا کچھ حقیقی کچھ غیر حقیقی مشل نے وہی انداز اپنایا جو مجھے پسند تھا اس نے وہی کیا جو میں اس سے سننا چاہتا تھا پھر وہ کیا تھا اس کا ہوا کے دوش پر اڑنا کوشش کے باوجود وہ میری دسترد سے دور رہی تھی پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے کوئی امنگ جاگی تھی پہلی بار پورے استحقاق سے میں نے اسے باہوں میں بھڑنا چاہا تھا اس کے ایک ایک آنسوں نے میرے ضمیر کو جھنجوڑ ڈالا ہے خواب ہمارے احساسات و خواہشات کا اکس ہوتے ہیں میرے اندر کی دبی ہوئی خواہشوں نے کچھ حقیقت کا رنگ بھرا تھا مگر وہ سب کیا تھا مشل کا دبٹا میرے ہاتھ میں رہ جانا اور مشل کا کھائی میں گٹ جانا یہ سب کیا ہے میرے احساسات اتنے منتشر کیوں ہو رہے ہیں میں مانتا ہوں جب تک وہ میرے ساتھ رہی میں اسے نظر انداز کرتا رہا اس کے جذبات و محبت کا مزہکہ اڑاتا رہا اور یہ سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ اسے چھٹکارہ پا کر بہت خوش و خورم زندگی گزاروں گا آہ مگر بعض سوچیں کچھ تدبیریں کچھ نظریات انسان کے ساتھ رشتہ تو رکھتے ہیں مگر وقت آنے پر بے وفا و بے مروت دوستوں کی طرح راستہ بدل لیتے ہیں اور آدمی کو تنہا و بے بس کر ڈالتے ہیں میں مشل سے محبت کا دعویٰ تو نہیں کرتا مگر اطراف کرتا ہوں کہ میں اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتا میں اس کے وجود کا عادی ہو گیا ہوں ایسے ہی جس طرح کوئی نشے کوئی نشے کا جس طرح کوئی نشہ کر کے جانوار سکتے ہیں مگر اس سے چھٹکارہ منظور نہیں وہ میری محبت نہیں ضرورت ہے شاید ضرورت کبھی محبت بھی بن جائے دنیا میں حادثے رونما ہوتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی یہ حادثہ ہو جائے گا یہ وقت ممکنات کا وقت ہے پانی کا مسلسل گرنا پانی کا مسلسل گرتا کترہ چھٹانوں کے سینے میں شگاف کر سکتا ہے تو انسان تو پھر بہت نرم و نازوک ہے وہ ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا سامنے کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا بارش دھوان دھار ہو رہی تھی ساتھ بادلوں کی گرج کے ساتھ بجلی کی چمک نگاہوں کو حیرہ کر رہی تھی اس کے وجید چہرے پر استرار و استراب کی کیفیت تھی اس کے اندر ہے جان امیز طفان برپا تھا اس کی انعزاد کے گرد کھڑی اشتناب و احتراز کی دیواریں برف کی طرح پگلنے لگی تھی وہ احساس وہ جذبہ جس سے وہ نعاشنا تھا لا علم تھا یا جان بوچ کا انجان بنا ہوا تھا اب تمام شدتوں حقیقتوں کے ساتھ اس کے سامنے تھا شورو آگاہی کے دھڑا دھر واہ ہو رہے تھے اس ایک خواب نے اسے ادراک بکشا تھا اور وہ بے کلی اور بے چینی کا شکار ہو گیا تھا اس نے کئی گلاس پانی کے پھی لیے تھے مگر استراب تھا کہ کسی طور بھی کم ہونے کی بجائے بھر رہا تھا اور وہ اس بے چینی اور گھبراہت کو کوئی نام نہ دے پایا تو ہترناک بوسن کی پرواہ کیے بغیر کار کی چابی لے کر پارکنگ شیڈ کی طرف بھڑ گیا تھا اچانک جس طرح ان کو کار میں گھسیٹا گیا تھا اس افتاد پر وہ سمبل بھی نہ سمبلی بھی نہ تھی کہ گھسیٹنے والے پر ان کی نگاہ اٹھی تو جھکنا بھول گئی کارڈ برائیف کرتے عرفان کو دیکھ کر ان پر سکتے کسی کیفیت تاری ہو گئی تھی وہ جو گھبرا رہے تھے خوف زدہ ہو رہے تھے کہ اس طرح اگواہ کرنے پر ان کے شدید رد عمل کو کس طرح فیس کریں گے ان کی یہ گمسم و ہموش کیفیت ان کے لئے سود مند ثابت ہوئی تھی وہ اسی کیفیت میں انہیں ہوتل کے کمرے میں لے آئے تھے جہاں وہ رہائش فزیر تھے انہیں چھوڑ کر عرفان مسلحتن کچھ وقت کے لئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا منصور کافی تدبیروں کے بعد فراہ کو حواسوں میں لانے میں کامیاب ہوئے تھے فراہ نے غصے سے چیفنا شروع کر دیا تھا ٹیک اٹ ایزی ٹیک اٹ ایزی فراہ پلیز غصہ بات میں ہونا پہلے میری بات سن لو پھر چاہے مارو گی بھی تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہوگا منصور کا لہجہ دھیمہ خوش آمدانہ اور تجائیہ تھا تمہیں حمد کیسے ہوئی مجھے اس طرح اگواہ کر کے لانے کی میں ابھی پولیس کو فون کر کے بلاتی ہوں وہ شولہ جوالہ بنی فون کے جانب بڑھے ہی تھی پہلے میری بات سن لو پھر جو چاہے کرتی رہنا ہرا کے مفاد کی بات ہے اسے خونہار دیکھ کر دانستہ انہوں نے ہرا کا نام لیا تھا جس کا رد عمل فوری ہوا تھا ایک چھٹکے سے پلٹ کر گویا ہوئی تھی حبردار جو میری بہن مظلوم بہن کا نام اپنی ناپاک زبان سے لیا اس کے دشمن کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے مفاد کی پلیز ایک موقع دو مجھے کچھ بتانے کا ایک راز سے پردہ ہٹانے کا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری نیت میرے ارادے نیک ہے میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ سچائی کے قلم سے تحریر ہے اگر ذرا بھی جھوٹ کہوں تو اسی لمحے میری روح پرواز کر جائے ان کی آنکھوں میں نمی اور لہجے کی لچاہت فراہ کو موم کر گئی جلدی کہو جو کچھ بھی کہنا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہ تو تم جانتی ہو مجھے جوے کی لد کافی پرانی تھی اور ان دنوں جب ہیڑا کی جلیوری قریب تھی مجھے کاروبار میں ملسلسل نقصان ہو رہا تھا اور ان دنوں مجھ پر ایک پریشر بہت زیادہ تھا جس سے میں نے ایک سال سے جن سے میں نے ایک سال سے پچاسی لاکھ روپے سود پر حاصل کی ہوئے تھے میں کچھ عرصہ ان کو رقم دیتا چاہ رہا تھا پھر روز بر روز بیٹھتے کاروبار اور ملسلسل کلپ میں ہار نے نے مجھے اس قدر کلاش کر دیا کہ میرا سکون برباد ہونے لگا اور جو قصر باقی رہ گئی تھی وہ سنڈیکیٹ والوں کی اس تھمکی نے پوری کر دی کہ اگر ان کی رقم فوراں ادا نہ کی گئی تو وہ مجھے مارکر کاروبار پر کبزہ کر لیں گے میں نے تم سے ہرا کے اکاؤنٹ کو استعمال کرنے کا کہا تم نے سختی سے انکار کر دی اور مستقل انکار پر ڈٹی رہی یہاں تمہارا انکار وہاں ان کی دھمکیاں مجھے اپنی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی اور ایسے میں میں خودگرز بن گیا بلکہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نے اطراف جرم کرتے ہوئے ان کی زبان لڑ کھڑا رہی تھی چہرہ جھگ گیا تھا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں اپنے جذبات پر قابل رکھ کر سننا ہوگا ہوا بعد میں جو حشر کرنا چاہو میرا کر سکتی ہو ابھی تو پلیز ہموشی سے سننا میں نے انڈیا میں ارفان سے رابطہ کیا اور اس سے سودے بازی کی مو مانگی رقم لے کر میں نے ہرا کے متعلق انفرمیشن دے دی اور پھر ہم نے بہت گھنانا کھیل کھیلا ارفان پاکستان آگیا ہم نے ہسوطال کے تمام عملے کو حریدا اور پلان کے مطابق ہرا کے نارمل کیس کو سیزر کیس پر تبدیل کروایا تاکہ اس کی بہوشی کے دوران بچہ آسانی سے تبدیل کیا جا سکے اور جس وقت تم نے ہسوطال میں یہ شعبہ ظاہر کیا کہ تمہیں ارفان جاتا ہوا نظر آیا ہے وہ حقیقت تھی مردہ بچہ اوٹی میں پہنچا کر وہ ہرا کے زندہ بچے کو لے گیا تھا او گاڈ او گاڈ اتنی بڑی سازش ایسا بدترین گناہ کرنے کے باوجود تم اپنا گناہ کر وجود لیے اسی دھرتی پر موجود ہو ایسے گیر انسانی کام کے باوجود اتنے سکون سے جی رہے ہو اس انکشاب پر وہ دہل اٹھی تھی ان کے کامتے لہچے میں نفرت و حکارت کی چنگاریاں تھی وہ کہر برساتی نکاحوں سے منصور کو دیکھ رہی تھی ہاں جی رہا ہوں اس لیے کہ یہ زندگی سزا کے طور پر ملی ہے جو گناہ میں نے کیے ان کی لمحہ لمحہ سزا بھگتی ہے وہ رقم لے کر میں یہاں سے موسکو فرار ہو گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا میرے دشمن میرے تاکھپ میں ہیں ائرپورٹ پر انہوں نے مجھ سے رقم چھیل لی اور اتنا تشدد کیا کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا پورے انہیں سال جانوروں سے پتر زندگی گزاری ہے کچھ عرصے قبل عرفان حادثاتی طور پر ٹکرا گیا تھا اس نے میرا علاج معالجہ کروایا مجھے اس قابل بنایا کہ میں ذاتی طور پر اپنا کوئی بزنس کروں یہ اسی کی مہربانی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں ورنہ پاگل ہانے میں سر پٹک پٹک کر مٹ چکا ہوتا تاثف ہے تمہاری سوچ پر اتنا کچھ کرنے کے باوجود زندگی کی مزید خواہش رکھتے ہو تم زلط کو عزت سمجھنے والے ہو آخر تم جو چاہو تم جو چاہو کہہ سکتی ہو ہر بات ہر تنس کرنے میں حق بجانب ہو مہرہ کا ہی نہیں تمہارا بھی مجرم ہوں بیوی اور گھر کے سکون و محبت کو چھوڑ کر ٹھوکر مار گیا تھا مجھے وقت کی ٹھوکروں نے آج تک نشانے پر رکھا ہے زندگی میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی تم اسی طرح بے سکون و عذاب میں مبتلا رہا ہوگے تم نے ایسا گناہ کیا ہے جس کو شاید اللہ بھی معاف نہ کرے میرے اتماد و محبت کو تو تم نے دھوکا دیا ہی ہے اس پر تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں یہ سوچ کر کہ شاید میرے مقدر کا لکھا تھا یہ اور جس گھر کو اور اپنوں کو ٹھوکر مار کر گئے تھے وہ نہ گھر کا سکون و اسودگی حانسل ہوئی نہ اپنوں کی رفاقت و افتخار لیکن ہیرہ کے ساتھ کی گئی اتنی بھیانک زیادتی کبھی نہ معاف کروں گی وہ سخت لہجے میں بولی یہ سرا سر میرا جرم ہے سسٹر آپ مجھے سزا دیں عرفانہ اندر داخل ہوتا ہوا آجزانہ لہجے میں بولا تم تم مجھے اپنی منخوص صورت نہ دکھاؤ جتنی تمہاری چمڑی سفید ہے دل تمہارا اتنا ہی سیاہ ہے سیاہ پتھر کا ایک ٹکرہ جس میں احساسات و جذبات بلکل پتھر کی مانند جامند ہو چکے ہیں ظالم فیرون تُو نے میری بہن کو اس کا شریک حیات کے آخری دیدار تک سے محروم رکھا اور پھر بھی تیرے دل کی آگنا بھجی تو اس سے اس کے بچے کے پہلے اور آخری دیدار سے بھی محروم کر ڈالا منصور کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ بے اولاد تھا نہیں جانتا تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے کوئی اپنی اولاد کی ہاتھ سب کچھ وارنے کو تیار کیوں ہو جاتا ہے لیکن تم تو اولاد والے تھے اس درد کو اس محبت کو جانتے تھے تمہیں تو اللہ نے جھولی بھر کر اولاد دے رکھی تھی پھر تم نے کس طرح ایک ماں کو اور تمہارے ظلم کی شکار بیوہ عورت کو اس کی اولاد سے میروم کر دیا انہوں نے آگے بھڑھ کر عرفان کا گریبان پکڑ کر سخت تیش سے کئی تھپڑ اس کے چہرے پر لگاتے ہوئے کہا عرفان نے کوئی مزخمت نہ کی تھی نہ ان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان ازاد کروایا تھا نہ ان کے چلتے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ ہامتے ہوئے خود ہی دور ہوئی تھی جبکہ وہ اسی طرح گردن چھکائے کھڑا تھا کاش یہ تھپڑ مجھے بچپن میں بھی لگ گئے ہوتے تو آج میں قابل فخر انسان ہوتا اور ایسا کچھ نہ ہوتا جس نے کئی زندگیوں کو تباہ کر ڈالا ہے وہ آہستگی سے گویا ہوئے تھے اب کیا چاہتے ہو تم لوگ کیا مقصد ہے تمہارا تباہ و برباد تو ہم ہو گئے ہیں اب کیا قصر باقی ہے کونسا پلان تمہیں دوبارہ یہاں لیا ہے وہ سخت متنفر تھی بندہ جیسا کرتا ہے ویسا پڑتا ہے ہم جب گناہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہمارے کسی غلط عمل پر ہماری گرفت نہ ہوگی ہم صدا یوں ہی منمانی کرتے رہیں گے اور یہ ہوش فہمی ہماری حدکڑی بن جاتی ہے اور ہم اپنے ہی لگائے گئے گناہوں کے جال میں خود پھنس جاتے ہیں میں نے ایک گوتھ حالی کی تھی قدرت نے مجھے گھر سے تہی دامن رکھا اس کے بعد میرے ہاندان میں کسی کی گوتھ عبادت ہی نہ ہو سکی میری بہن اپنے ہاندان سمیت صفحہ حسی سے مٹ گئی اور میرا ہاندان بانچ ہاندان مشہور ہے دولت کی لالچ میں نے اور میری بہن نے کی تھی اور سزا میرے ساتھ میرا ہاندان پا رہا ہے ہمارے پاس بہت دولت ہے بے تہاشا جائداد ہے اور ہم اس اصل جائداد سے محروم ہیں جس کو اولاد کی نعمت کہتے ہیں میری نسل کو کوئی چلانے والا نہیں ہوگا میرے ہاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا فنا ہو جائے گا عرفان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا مجھے ایک بار حیرہ مامی سے ملوا دے میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں وہ جو چاہیں گی میں وہی کروں گا میں تمام دولت ان کے نام لکھنے کو تیار ہوں وہ مجھے صرف ایک بار معاف کر دے دل سے سچی معافی مجھے یقین ہے وہ معاف کر دیں گی تو رب بھی مجھے معاف کر دے گا میرے ہزا رسیدہ سہن میں بہار آ جائے گی میرا ہاندان آباد ہو جائے گا وہ بری طرح گر گر آ رہا تھا تم بھی ایک عورت تو شاید معاف کر دے لیکن ایک ماں معاف نہ کر سکے گی ایک ماں معاف نہ کر سکے گی فراہ تم ہرا سے بات کرو اسے تمام صورت خال پتاؤ وہ ایک عورت یا ماں بن کر معاف نہ کر سکے تو خورم کی بیوہ ہونے کے ناتے سے ضرور معاف کر دے گی خورم کے حوالے سے تو وہ اس ہاندان کی تباہی نہ چاہے گی منسون نے مشورہ دیا تھا نہیں اگر ہرا ایسا کرنا بھی چاہے گی تو میں کرنے نہیں دوں گی کیونکہ تم کیوں تم اتنی صفاق کب سے بن گئی جب سے میں نے اسے چھپ چھپ کر اپنے بچے کے لیے روتا ہوا دیکھا ہے یہ اچھا انصاف ہے دوسروں کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے بعد ہدھ بھکاری بن کر آ گئے مطلب پرست لوگ اسی طرح کینچلی بدل لیتے ہیں اگر میں یہ کہوں ہرا کا بچہ زندہ ہے تو پھر کیا کہو گی کیا کیا ایسے بہودہ مزاق کو میں برداشت نہیں کر سکتی یہ مزاق نہیں حقیقت ہے ان کا بچہ زندہ ہے اور اسی شہر میں ہے ارپان کا لہشہ سچا تھا ساتھ منصور نے بھی تائد کی تھی یہ یہ تمہاری کوئی نئی چال ہے دھوکہ دینے کی نئی ساسش ان پر عجیب سے احساسات نے گلبہ کیا تھا وہ سراسیمہ سی کھڑی ہو کر بولی نہیں یہ جھوٹ فریب سازش کچھ نہیں ہے صرف اور صرف حقیقت ہے تم ہرا کو رازی کرو ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مر جانے پر اے جانا پریشان تم نہیں ہونا کبھی چھپ کر نہیں رونا جدائی زہر ہوتی ہے مجھے معلوم ہے لیکن فیرا کو ہجر کا موسم یقیناً بیٹھ جائے گا یقیناً وصل کے لمحے دوبارہ لوٹ آئیں گے وہی شامیں وہی راتیں وہی قصے وہی باتیں وہی پھر داستان ہوگی محبت مہربان ہوگی محبت مہربان ہوگی زندگی یوں ہی روا دوا تھی ہر صبح کے بعد شام اور پھر رات آ جاتی کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا ماسوائے مشل کے جو اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر رہ گئی تھی کسی سنگی مجسمے کی مانند جو کبھی ایک عالم کو اپنے حسن کی رہائیوں اپنے حسن کی رانائیوں سے مزخور کیا کرتی تھی اب اپنے وجود کو ہی فراموش کر بیٹھی تھی وہ تھی اور اس کی تنہائیاں جہاں وہ فقط ایک ستم گر و بے وفا محبوب کے تصور میں دنیا کو پھلائے محف رہتی تھی باہر بارش زور شور سے برس رہی تھی اس کے اندر بھی ایک ساون کب سے روا تھا جس کا ہر کترہ ہر بوند دل میں پیاں ملن کی آگ سلگائے ہوئے تھا اس کی دید کی پیاس تھی سمات اس کی آہتوں کی منتظر تھی اور دل ہر لمحہ اسے محسوس کرتا تھا وہ نگاہوں سے دور ہوا تھا مگر دل ہر ساتھ اس کے تصور سے آباد رہا کرتا تھا اس کی یاد کسک بن کر اس کے دل میں کسی کانٹی کی طرح پیوست سی پیوست تھی جس سے اٹھنے والی ٹیسے آنسو بن کر اس کے نینوں سے برستی رہتی تھی اس وقت جلدھل موسم اس سے گزرا ہوا وہ وقت یاد دلا رہا تھا جب وہ شاویز کے سنگ تھی اس کی ہزار ہاں بے روحی اور بے اتنائیوں کے باوجود وہ اس کے قریب تو تھی کوئی اس کا دروازہ زور زور سے پیٹھ رہا تھا اس نے کھڑکی بند کی اور دروازہ کھولا تو سامنے جوجو کھڑا تھا کیا ہوا وہ حیران کی سے گویا ہوئی میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت تمہیں معلوم نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے اس کے لہجے میں ناگواری تھی وہ دروازہ لوگ کر کے پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ ایک دم ہی جوجو نے اسے تھکا دیا تھا اور اس کے راستے سے ہٹتے ہی پھرتی سے اندر آ کر دروازہ لوگ کر دیا تھا یہ کیا بےہودگی ہے جوجو وہ پلٹ کر گرائی تھی یہ بےہودگی نہیں پیار ہے اس کے لہجے میں حباست تھی مطلب کیا ہے تمہارا تم کیوں ایسی بکواس کر رہے ہو مطلب ادھر قریب آؤ تو سمجھاؤں ایک گیر مرد اس گھر کی دولت اور تمہارے تن کی دولت پر ہاتھ ساف کر گیا اور ہم مو دیکھتے رہ گئے جوجو زبان بند کرو اپنی تم اتنے گھٹیا اور زلیل ہو اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہیں اس گھر کے آس پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی تمہاری حیریت اسی میں ہے کہ ابھی اسی وقت اپنی یہ مکروش شکل لے کر ہمیشہ کے لئے دفع ہو جو جوجو کی اس روپ نے اس کے ذہن و دل کے ٹکرے گھر ڈالے تھے وہ گسے اورنج سے تھر تھر کام پر رہی تھی فکر مت کرو جانے من ہمیشہ کے لئے چلا جاؤں گا لیکن اپنا حق وصول کرنے کے بعد جن واحشوں کو عرصے سے سمحالے گھوم رہا ہوں اب تو ذرا ان کے سراب ہونے کا وقت آیا ہے اس کی بھوکی نگاہیں اس کے سرابے کو چھے دنے لگی تھی میرے قریب متانہ اسے اپنی جانے پھڑتے دیکھ کر وہ ہزیانی انداز میں چیخی تھی تم گھبرا تو ایسے رہی ہو جیسے پہلی بار کسی مرد سے واسطہ پڑا ہو چہرے سے محذب و بے ضرر نظر آنے والا مکمل شیطان کا روپ تھا گیٹ لوسٹ گیٹ لوسٹ وہ پوری قوت سے چیخی تھی نہیں تم مجھ سے نہیں بچ پاؤگی میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا مجھ سے اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہوگی اس نے آگے پھڑ کر اس کے بازو تھام کر کہا تم نے کیا سمجھا ہے مجھے میں کوئی کال گرڈ نہیں ہوں جو بہوشی تمہاری حوض کی ناپاک آگ ہو جانے کے لئے تیار ہو جائے میں ایک گیرت مند مرد کی بیوی ہوں اور عزتدار باپ کی بیٹی ہوں اور میری ماں بھی شریف اور نیک چلن تھی نیک چلن ماں عزتدار باپ کیا موزز گھرانا پایا ہے تم نے اس کے تھپڑوں کو نظر انداز کر کے وہ استہزائیہ کہہ کہہ لگانے لگا تھا سنو کان کھول کر سنو تم نیک کہ تم کتنی نیک چلن ماں کی اولاد ہو حسن انکل تمہارے باپ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی مرہومہ بیوی سے تمہارا کوئی تعلق ہے تم تو وہ گندگی کا ڈھیر ہو جس کو بچلن عورتیں رات کی طریقی میں کورے کے ڈھیر پر ڈال جاتی ہیں کہ گندگی کی جگہ گندگی ہی ہوتی ہے لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی جو حسن انکل تمہیں کورے کے ڈھیر سے اٹھا کر اس محل میں لے آئے اور تمہیں معاشرے میں اپنے نام کی عزت دی یا مقام دیا ورنہ تم خود گناہ کا وجود ہو نہیں جھوٹ بول رہے ہو تم جھوٹے ہو میں اپنے پاپا کی بیٹی ہوں میں حسن بیک کی بیٹی ہوں میری پہچان ہے میں گمنام نہیں ہوں اس کے اندر تھماکے ہو رہے تھے یہ کیسا انکشاف تھا کہ جس پر نہ کرنے کے باوجود یقین آ رہا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جو جو کو گھور رہی تھی یقین نہیں آ رہا کل انکل واپس آ جائیں گے ان سے معلوم کر لینا وہ کوشش کے باوجود تم سے کچھ نہ چھپا پائیں گے سب بتا دیں گے کم آن میں نے تمہاری حقیقت سے اگاہ کیا ہے اب انام کے طور پر تم مجھے خوش کر دو اس نے آگے پھڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا تھا مشل نے زور در تھکا دے کر اسے گراہ ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر کے چانے سر پٹ بھاگی تھی وہ نادیدہ شولو میں جل رہی تھی ملازم کوئی بھی پکارنے پر اس کی مدد کو نہیں آیا تھا رافیہ انہیں پہلے ہی بہانے سے چھٹی دی چکی تھی جو جو اسے وارننگ دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ اندرونی حصے سے نکل کر لون سے ملحکہ گیٹ کے چانے بڑھی تھی واجمن واجمن وہ اس کے قریب جا کر پکار رہی تھی کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا ہم نے پہلے ہی تمام راستے بند کر دیئے ہیں چلو شاباش اندر آجو اس تھنڈے موسم میں بارش میں بھیگنا اچھا نہیں ہوتا جو جو اس سے کچھ فاصلے پر رکھ کر مسکر آ کر بولا میں اپنی جان دے دوں گی مگر تمہارے عزائم کامیاب نہیں ہونے دوں گی جو جو کوئی کام بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا کیوں باہر آنے دیا اس کو واجمن آتا ہی ہوگا جلدی کرو اس کو اندر لے کر جاؤ رافیہ جو پشیدہ رہ کر ان کی نگرانی کر رہی تھی کھیل بگڑتا دیکھ کر باہر نکل آئی تھی اوہ تو تم بھی اس کھراؤنی سازش میں شریک ہو کیسی ماں ہو تم بکواس مت کرو شرافت سے اندر آجو وہ جھلا کر بولی تھی شرافت کا لفظ تم جیسے گھٹیاں لوگوں کے موہ پر ججتا نہیں ججتا نہیں ہے میں اندر میں اندر تمہیں باہر کر کے آؤں گی اس کا لہجہ ہر قسم کے خوف و ڈر سے مبرا تھا جو جو موہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو پکڑ کر اندر لو واجمن آ رہا ہوگا وہ دانت پیس کر خود بھی اس کی جانب بڑھی تھی ان دونوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر مشل گیٹ کے جانب بڑھی تھی اور لاک کھول کر باہر کے جانب اندر دھند بھاگ لی تھی اس سے فکر اپنی جان کی نہیں اپنی عزت کی تھی ان ماں اور بیٹے کی آنکھوں میں ناشتے شیطان کو وہ بہو بھی دیکھ چکی تھی شدت سے برستی بارش اور ایسی گرچ و چمک میں وہ کبھی کمرے سے نکلنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی جو اب اسمت کی حاتیر وہ بے تحاشہ بھاگ رہی تھی وہ دونوں بھی اس کے بیچھے آ رہے تھے وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی اور سامنے سے اچانک آنے والی کار بھی فل سپیڈ سے آ رہی تھی رکتے رکتے بھی کار اس سے ٹکرائی تھی اور وہ کار سے ٹکرائی کر نیچے سڑک پر بے خوش ہو کر گری تھی شاویز بے اختیاری طور پر اس سمت چلایا تھا اور اس سمت کا ٹرن کرتے وقت اس نے ایک لڑکی کو بے تحاشہ بھاگتے ہوئے اسی سمت آتے دیکھا تو کار کو بریک لگایا تھا وہ گھبرا کر باہر نکلا تو سامنے سے بھاگتے ہوئے آتے جو جو رافیہ بیکم کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا وہ بھی جو قریب آئے تو شاویز کو پہچان کر الٹی دھوڑ لگا دی تھی اس نے چھک کر اسے سیدھا گیا تھا مشل پر نظر پڑتے ہی وہ بے اوسان ہو گیا اور اس کے بھی کے وجود کو اٹھا کر کار کی اکبی سیٹ پر ڈالا تھا لمحو کی اس کاروائی میں وہ بھی بارش کے پانے میں شرابور ہو گیا تھا جس کی اس سے کوئی پرواہ بھی نہ تھی کار فل سویر سے دھوڑاتا ہوا وہ ہسپتال کے جانب گامزن تھا کار کی سپیڈ سے زیادہ اس کے ذہن میں تھماکے ہو رہے تھے جس صورتحال سے اس کا واسطہ پڑا تھا وہ اس کے وہم و قمان میں بھی نہ تھی اس کی سبج میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے ایسی برستی بارش میں مشل کا اس طرح رات کے اس پہر بھاگنا اور اس کے بیچے رافعہ اور جوجو کا بھاگ کر آنا اسے پریشانی اور تفکرات میں مبتلا کر گیا تھا ہیرہ کے بچے کے زندہ ہونے کی حبر نے فراہ کو اتنا مسرور کر دیا تھا کہ وہ ان دونوں سے وعدہ کر آئیں تھی کہ ہیرہ کو تمام صورتحال بتا کر رازی کریں گی کہ وہ عرفان کو معاف کر دے عرفان ان کی اس حوصلہ افضار رویہ کے بڑے مشکور تھے گھر آ کر تمام معمولات سے فراقت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ہیرہ کو ان باتوں سے آگاہ کیا تھا جو انہیں عرفان اور منصور سے معلوم ہوئی تھی ہیرہ پہلے بے یقینے سے ان کے جانب کافی دیر تک دیکھتی رہی تھی اس دوران ان کے چہرے نے کئی رنگ بدلے تھے پھر وہ فرت جذبات سے مغلوب ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی آپی کیا یہ سچ ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے آپی آپ کو یقین ہے انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے کہ اتنے عرصے جس بچے کو میں مردہ تصور کر کے روتی نہیں وہ زندہ ہے ہستا مسکراتا سانس لیتا ہوا ان کے انداز میں دیوان کی در آئی تھی ہاں ہاں تمہارا بچہ زندہ ہے سلامت ہے نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے مجھے چہروں کی شنافت ہے جھوٹ اور سچ میں جان سکتی ہے اور مجھے یقین ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں تمہارا بچہ زندہ ہے اور اسی شہر میں ہے وہ زندہ ہے اسی شہر پہ ہے تو مجھے لے چلو اس کے پاس میں دیکھنا چاہتی ہوں چھو کر یقین کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہے زندہ ہے میرا ہے میرے لیے ہے چلو آپ بھی ابھی اور اسی وقت مجھے اب سبر نہیں آئے گا اتنے سال اس سے بچھڑ کر زندہ تھی اب ایک لمحے کی اس کی جدائی مجھے مار ڈالے گی فرا نے دس دیدہ نگاہوں سے بہن کے جانب دیکھا تھا جس کی حالت بن جل مچھلی کی مانن تھی وہ سینے پر ہاتھ رکھے بے کراری سے ٹیہل رہی تھی اس کی آنکھوں میں ممتہ جاگ اٹھی تھی ہیرا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوفے پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے کہا میں نے عرفان کو فون کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ٹائم لے گے گا دراصل جس کے پاس تمہاری بیبی ہے ان سے انہیں رابطہ کرنے میں دشواری پیش ہو رہی ہے ان سے کانٹیکٹ ہوتے ہی وہ ہمیں وہاں لے چلیں گے میری بیبی کیا مطلب باپی کیا بیٹا نہیں بیٹی ہے میری اس کی حیرانگی میں مصرد کے رنگ چمک رہے تھے ہاں عرفان نے یہی بتایا ہے اور کل میں اس ڈاکٹر سے بھی ملی تھی جس نے تمہارا اپریٹ کیا تھا اس نے بھی تصدیق کی تھی کہ تمہاری بیٹی ہوئی تھی اور بہت ایمرچنسی میں اس نے تمہارا کیس اپریٹ کیا تھا اسی رات کی فلائٹ سے وہ مزید سٹڈی کے لیے یورپ چلی گئی تھی اس کی لاعلمی میں سٹاف نے یہ گیم کھیلا تھا پھر وہ بچہ کس کا تھا ہیرہ کی نگاہوں میں سفید رنگت والا وہ مسوم پیارا بچہ گھومنے لگا جس کی بند آنکھوں کو اس نے کئی بار چھوما تھا جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی سرد بند مچھیوں کو اپنی برستی آنکھوں سے لگایا تھا اس کی تدفین منصور نے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کی تھی اور تب سے آج تک وہ اسے اپنے تصور میں اسی طرح دیکھتی آئی تھی سفید چہرہ بند آنکھیں بند مچھیاں اور برف جیسے سرد جسم والے بچے کو وہ اپنا بچہ سمجھ دی آئی تھی اس لیے کہ اس سے یہی باور کروایا گیا تھا وہ اس کا بچہ ہے جو مردہ پیدا ہوا ہے وہ تھی کوئی بدنصیب عورت جو مردہ جڑوا تم دونوں ایک ہی تھیٹر میں تھی اس لیے نہ ہمیں شبہ ہوا اور نہ اس عورت کے لواحقین کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپی میں خوش ہوں یا اداس خورم کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہو جو میرا رنگ اور روپ لے کر پیدا ہو ایک مرتبہ عورس کے موقع پر خورم اجمیر شریف کہے تھے اور وہاں یہ دعا مانگ کر آئے تھے کہ ان کو بیٹی کی خوشحبری ملے اور وہ یہ بھول کہے تھے کہ جس بیٹی کی پیدائش کی دعا مانگی جاتی ہے تو اس سے بھی قبل اس کے خوشبخت ہونے کی دعا بھی مانگی جاتی ہے بیٹیا تو اندھیروں میں اجالہ بکھیرتے چراغوں کی مانند ہوتی ہیں خوف بیٹیوں کا نہیں ان کے نصیبوں کا ہوتا ہے وہ بہتے آنسوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی فرا کی آنکھیں بھی خوشک نہ رہ سکی تھی وہ اور ابھی اس کی بات جا رہی تھی کہ فون کی بیل بچنے لگی فرا نے فورا فون اٹھایا تو دوسری طرف ارفان تھا جس نے یہ اطلاع دی کہ وہ اس شخص تک رہسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور شام تک وہ ان سے ملاقات کرنے کا اپوائنٹمنٹ لے چکے ہیں لیکن وہ وہاں جانے سے قبل ہیرا سے بات کرنا چاہتے ہیں لاؤڈ سپیکر آن ہونے کی وجہ سے ہیرا تمام گفت گفت سن چکی تھی بات مکمل کرنے کے بعد ان کے درمیان نکاحوں کا دباد لا ہوا تھا ہیلو ہیرا سپیکنگ اس نے ریسیور پکڑ کر سپارٹ لہچے میں کہا میں میں عرفان بول رہا ہوں عرفان کے لہچے میں شرم ساریوں ندامتوں کی کب کا پہٹ تھی وہ لہچے کا جہو جلالو روبو دب دبا راک ہو چکا تھا وہ جوانی کا گھمند اور طاقت و گھرود ڈھلتی شام کی طرح ڈھل چکا تھا یہ آواز تو کسی ایسے بیبس لاچارو مایوس کن عمر رسیدہ شخص کی تھی جس کی حیات کی ناؤ دھیرے دھیرے موت کے ساحل کی طرف رواں دواں ہو اور وہ بیبسی سے لمحہ بلمحہ قریب آنے والی موت کو دیکھ رہا ہو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بلکہ بلکہ مافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے جو کیا وہ قابل مافی ہر کس نہیں ہے مگر مجھے یقین ہے آپ مجھے لفظ اس کا ساتھ دینے سے کتر آ رہے تھے اٹک اٹک کر از حد شرمندگی سے وہ مجرمانہ لہچے میں گویا اپنے جرم کا اطراف کر چکا تھا اور ساتھ ہی اس سے مافی کا بھی خواستگار تھا ہرہ نے اس کی بات کتے کر کے کہا تمہاری آواز سن کر میرے دل پر لگے سخموں کے ٹانکیں پھر سے اُدھڑ گئے ہیں جن تکلیف دے یادوں کو ذہن سے کھورچنے میں اب ایک طویل عرصے بعد کامیاب ہوئی تھی وہ زخم زخم یادِ اثرینوں اُبھر آئی ہیں ستم کر کے بافی مانگ لینا بہت سخل ہے مگر ستم سہ کر ماف کر دینا آلہ ظرفوں کا کام ہوتا ہے اور شاید فراعپی جیسی آلہ ظرف اور بے غرص بہن کی سنگت میں رہنے کے باعث میں بھی اسی کا کچھ مظاہرہ کر دیتی اگر بیٹی کی وجہ بیٹے کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہوتا کیونکہ بیٹے تو کچھرے کے دھیر پر پل کر بھی با اسمت و با کردار رہتے ہیں مگر بیٹی کے کردار پر کیچڑ کی ایک چھینٹ گندگی کی ایک بوند گلاست کا معمولی سا دھبا بھی اس کی اسمت کی چادر کو داگدار کر دیتا ہے اگر میری بیٹی کسی ایسے ویسے ہاندان کی فرد بنی تو یاد رکھنا میں نے تمہیں آج تک بدعا نہیں دی مگر پھر تم میری بدعا سے نہیں بچ سکو گے تاہیات میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اس کی آواز میں جوش و غزب تھا منفی سوچوں نے اس پر دھاوہ بول دیا تھا جبکہ دوسری طرف وہ بلکل ہموش و ساکت تھا صرف سانسوں کی آواز تھی تم نے جو اس سے قبل میرے ساتھ کیا میں اس کو دھوہرانا نہیں چاہتی تمہارے ساتھ جو بھی کچھ ہوا یا جو اب تمہاری فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں میری کسی آہ یا بدعا کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ میں دکھ اور پھر دکھوں کے سلسلوں میں اس طرح چکڑی تھی کہ کسی کو دعا یا بدعا دینے کا وقت نہ ملا نہ یاد تمہارے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اسے مقافات عمل کہتے ہیں کیونکہ ہمارا صبر و استقلال مفاہمت و استطاعت کا پھل وہاں سے ملتا ہے جو سب کو انصاف دینے والا ہے بے سہاروں بے قصوں کا انتقام لینے والا ہے اس کی عدالت سے سب کو انصاف ملتا ہے وہ سچا منصف ہے پھر بھی تمہارے دل کے تسلی کے لئے سچے دل سے کہہ رہی ہوں تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں تمہیں اللہ کے واسطے معاف کرتی ہوں اگر تم میری وجہ سے کسی بھی ازار میں مبتلا ہو تو میری دعا ہے اللہ تمہیں اس سے ازاد فرمائے مگر اپنی بیٹی کے متعلق کسی بری حبر پر تم مجھ سے کسی معافی کی امید مت رکھنا اس نے اتنا کہہ کر ریسیور کر کریڈل پر پٹک دیا مشل کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی زہم کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی نیندہ ور انجیکشن کے زیرہ سر وہ بے حبر سو رہی تھی اور وہ اس کے نزدیک کرسی پر بیٹھے ہوئے بہت گوڑ سے اس کے چہرے کے تیکھے نکوش کو دیکھ رہا تھا بیجی زرینہ کے ہمراہ لاہور گئی ہوئی تھی جہاں زرینہ کی تینوں بیٹیوں کے سسرال والوں کے علاوہ قریب رشتہ دار بھی رہائش پسیر تھے جن سے حج پر جانے سے قبل وہ ملاقات کیلئے گئی تھی اب وہاں سے ان کی واپسی دو یا تین ہفتوں میں ممکن نہ تھی ان کی طرف سے وہ مطمئن تھا کبھی کبھی مجھ جیسا مضبوط اساب کا مالک انسان بھی جذبات کے بہکاوے پر انحصار کر کے اپنے دل کے ہاتھوں ٹھوکڑ کھا کر ہوار ہو جاتا ہے اور اس بری طرح زمین پوس ہو جاتا ہے کہ پھر اٹھ بھی نہیں سکتا اور اگر اٹھ جائے تو چلنے کی سکت نہیں پاتا اور وہیں ٹھہر جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے یہ سنگین معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے میں اس سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا اس کا ساتھ اس کی رفاقت مجھے منصور نہ تھی اور اب سب کچھ پلٹ گیا ہے میرے دل نے مجھ سے بغاوت کی میرے احساسات باغی ہو گئے میں مینہ رہا نامعلوم کس گھڑی کون سی ساتھ کون سا لمحہ مجھ سے بھی بغاوت کر گیا اور میں اس وجود کا شتائی بن گیا جس سے سخت کبیدہ متنفر اور ازحد بیزار تھا اس کے وجیح چہرے پر بلا کی سنجید کی تھی سوچو کہ بھور میں ڈوبتے اُبھرتے اسے بہت سارا وقت پید کیا تھا نرس مشل کے ہاتھ میں لگی ڈرپ چیک کرنے آئی تو وہ خواسوں میں لوٹا تھا ڈرپ ہتم ہو چکی تھی نرس دوسری ڈرپ لگانے کی تیاری کر رہی تھی جب اسے خیال آیا کہ گھر پر کال کر کے معلوم کریں کہ کون ہے وہاں انکل تو کاروباری سنسلے میں ایک دو دن کے لیے کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے یہ خیال آتے ہی وہ نرس کو وہاں اپنی واپسی تک موجود رہنے کا کہہ کر باہر نکل آیا تھا کوریڈور میں ہموشی کا راج تھا وہ طویل کوریڈور عبور کر کے باہر نکل آیا بھیگے بھیگے لون میں سرد ہوا کے جھنکے نے بھڑ کر گرم جوشی سے استقبال کیا تھا جواباً وہ معمولی سے سمٹا ہوا سامنے کینٹین کی طرف بھڑ گیا جہاں نائٹ ڈیوٹی پر آئے ڈاکٹرز نرسے اور دیگر عملے کے کچھ افراد چائے کافی سپ کرنے میں مصروف تھے اس نے کافی کا آرڈر دیا اور خود موبائل پر مشہل پیلس کے نمبر پش کرتا ہوا تنہا گوشے میں بیٹھ گیا تھا دوسری طرف مسلسل بیلز جا رہی تھی مگر کوئی کال رسیف نہیں کر رہا تھا دس منٹ گزر چکے تھے کافی سپ کرتے ہوئے اس کی کشادہ پشانی پر بے شمار متفق کرانا شکنے نمودار ہو چکی تھی آخر کار چھٹی کوشش پر دوسری جانب سے کال رسیف کر لی گئی تھی وہ چوکی دار تھا اتنی دیر سے کال رسیف کیوں کی ہے وہ سرد مہری سے گویا ہوا صاحب بیگم صاحبہ نے کہا تھا کوئی اندر نہیں جائے گا ہم فون کا بار بار آواز سن کر ڈڑتا ڈڑتا اندر آیا ہے چوکی دار کی خوف زدہ آواز ابری کہاں ہیں بیگم صاحبہ وہ گیا صاحب کب گیا کہاں اس نے کافی کا مک پٹکتے ہوئے کہا کافی دیر ہو گیا صاحب جی وہ بہت گھبرایا ہوا تھا جو جو صاحب بھی بہت پریشان تھا ام نے پوچھا کہ وہ کہاں جاتا ہے تو بیگم صاحب بولا کہ احمد صاحب کا حالت حراب ہے وہ اس سے ملنے ہسپتال جاتا ہے چوکی دار کی اتلا نے اسے پریشان کر ڈالا تھا وہ خواس پختہ سا کافی چھوڑ کر باہر لون میں نکلایا جہاں جگہ جگہ مرکری بلب روشن ہونے کی وجہ سے خاصا اجالہ پھیلا ہوا تھا بارش بند ہو گئی تھی مگر گہرا عبر ابھی بھی موجود تھا درختوں اور پودوں کے پتے اور پھولوں سے بارش کا پانی کتروں کی صورت میں نیچے گر رہا تھا بھیگی ہوا کے چھونکے بوجھل تھے ماحول میں عجیب سی بھیگی بھیگی پتوں اور پھولوں سے پھوڑتی خوش پور اچھی ہوئی تھی وہ ان سب سے لا پرواہ موبائل کانسل لگائے مہوے گفتگو تھا تم نے انہیں جانے کیوں دیا کیا لے کر گئے ہیں وہ لوگ میں کیسے روک سکتا تھا ان کو وہ بڑے صاحب کا بہن ہے اور سمان تو اپنے ساتھ کافی لے کر گیا ہے اس بار چوکی دار کا لہجہ بھی الچھا ہوا پریشان تھا مشل بی بی کہاں ہے وہ اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہے کل تک آئے گا یہ تمہیں بیگم صاحب نے بتایا ہوگا اس کا شبہ صحیح ثابت ہوا تھا جی صاحب تم ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں گئے تھے آپ کو کیسے معلوم ہوا صاحب ام گیا تھا چوکی دار بری طرحیں گھبرایا ہوا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو سوال مت کرو صرف جواب دو کہاں گئے تھے تم ڈیوٹی چھوڑ کر جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ صاحب گھر پر نہیں ہے اور تمہیں سختی سے تاقید کر کے گئے تھے کہ لمحہ بھر بھی اپنی ڈیوٹی سے گافل مت ہو نا پھر تم کس کی اجازت سے اور کہاں گئے تھے اس کے سخترین لہچنے چوکی دار کو خواست بختہ کر ڈالا تھا اپنی نوکری چانے کے خیال سے اسے رونے پر مجبور کر ڈالا تھا صاحب بیگم صاحب نے کہا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں ہونے دے گا اس نے کچھ سمان منگوانے کے لیے بھیجا تھا ام نہیں جا رہا تھا مگر بیگم صاحب نے کہا ام سمان نہیں لا کر دے گا تو وہ بڑے صاحب سے شکایت کر کے ہم کو نوکری سے نکل وال دے گا ہم بہت مجبور ہو گیا صاحب ہم کو معاف کر دو صاحب آہندہ ایسا غلطی نہیں ہوگا چوکی دار فون پر بھی ہوگی آنا شروع ہو گیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے مگر آہندہ ایسا ہوا تو نہ صرف تمہیں نوکری سے نکالا جائے گا بلکہ سزا بھی ملے گی پوری کوٹھی لوگ کر دو اور خود خوشیاری سے رہو بڑے صاحب کے آنے پر ہی گیٹ کھولنا اس نے موبائل جیم میں رکھتے ہوئے اندر کے جانب کا قدم بڑھا دیئے ہوا بند ہو گئی تھی اور بارش دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی مشل بددستور گہری نیند سو رہی تھی نرس اس کے آنے کے بعد جا چکی تھی اس نے آگے پھڑ کر اس کی پیشانی کو چھو کر بخار کی حدد چیک کی جو اب قدرے بہتر محسوس ہوئی وہ اس کا کمبل ٹھیک کر کے سامنے رکھے صوفے پر دراز ہو گیا اس کا ذہن الجنوں کا شکار تھا رافیہ اور جوجو کی گھٹیا ذہنیت کو وہ بہت بھی چانتا تھا وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کی حادیر کسی حد تک جا سکتے تھے کس حد تک جا سکتے تھے گزشتہ کئی روز سے حسن صاحب بھی اسے بتا رہے تھے کہ رافیہ ان سے بار بار ایک بڑی رقم کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن وہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ کاروبار شتید ترین لاؤس کے بعد اب دھیرے دھیرے بہران سے نکلنا شروع ہوا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان کے اعتماد کے سرکل سے باہر نکل چکی تھی یا شاید وہ ان کی نیت کے کھوٹ سے واقف ہو گئے تھے وہ کاروباری اور گھریلو ہر بات سے شاویز کو اگاہ رکھتے تھے ہر مسائل اس کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے حقیقی معنیوں میں اسے بیٹے کا درجہ دیتے تھے مگر وہ اب بھی اس سے مگر وہ اب بھی ان سے اتنا ہی تکلف پرتتا تھا جتنا پہلے ان کے مشورے پر بھی اس نے گیر جانب داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا آپ دیکھیں سر انہوں نے رقم نہیں دی تھی چوکی دار کی معلومات کے مطابق رافی اور جو جو اپنا سمان لے کر جا چکے تھے یقیناً وہ کسی خوف کے باعث اس طرح گئے ہیں چوکی دار کو سمان کے بہانے وہاں سے بھیجنا پھر تمام ملازمین کو ایک ساتھ چھٹی پر روانہ کرنا اور اس ہتناک موسم میں ان دونوں کا مشلقہ بھاگ کر تاقب کرنا یہ تمام کڑیاں بکھری ہوئی تھی جنہیں جوڑنے میں اس کا ذہن تیزی سے متحرک تھا رات نصف گزر چکی تھی جب وہ ان کڑیوں کو جوڑ پایا اور دل و دماغ جیسے آتش فشاں سپھٹ گیا تھا صورتحال کے ادراک نے اس کی حمیت اس کی گیارت کو چھنچوڑ ڈالا تھا اس کی رک رک میں لاوہ خون بن کر دھوڑنے لگا شدید اس طرح بھی لہر اس کے سرابے میں دھوڑ گئی تھی کھٹن و حبس کے بے پایا احساس نے اسے اس سرد موسم میں کھڑکی کھول کر کھڑے ہونے پر مجبور کر ڈالا تھا باہر باہر چھا جو مینہ برس رہا تھا وہ مٹھیاں بینچے اندر کے طفان سے نبرد آزما تھا اسی اسنا میں اس نے مشل کے معمولی سے کراہنے کی آواز سنی تھی وہ برک رفتاری سے پلٹا تھا مشل نے آنکھیں کھولی تھی اور اس تجابیہ نظروں سے وہ سب دیکھ رہی تھی اور اپنے طرف بھڑتے شاویز کو دیکھ کر اس کی نگاہیں ٹھہر گئی تھی حیرانی بے یقینی اس تجاب کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں ہلو کیسی ہو وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنایت سے گویا ہوا تھا وہ جو یکٹوک اس کی صورت دیکھ رہی تھی دھیمے دھیمے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی اور آنکھوں میں بھڑتی ہوئی نمی نے آنسوں کی صورت اختیار کر لی پھر وہ بے آواز رونے لگی گزرتے لمحوں کا احساس اثر انو جاگزی ہو گیا تھا وہ دونوں ماں بیٹے زلط کی تہا گرائیوں میں دفل ہوئے سو ہوئے مگر ساتھ اسے بھی ایسی حقیقت سے روشناس کروا گئے تھے جس کو جان کر وہ خود کو اریام محسوس کر رہی تھی یہ بات اسے ایام سمجھداری سے ہی پتجسس کیے ہوئے تھی کہ آخر وہ ایسی کیا بات ہے کیا راز ہے ایسا کیا بھید ہے جس کو رافیہ اکثر گسے میں بے قابو ہو کر افشاہ کرنے کی صحیح کرتی ہیں اور ہر بار پاپا کا جارہانہ انداز انہیں وہ راز کھولنے نہیں دیتا اور وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ وہ بات اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہے لیکن جو انکشاف ہوا تھا اس نے اس کے احساسات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا یہ احساس ہی کس قدر تکلیف دے تھا کہ وہ اپنے پاپا کی بیٹی نہ تھی ایک گناہ کا وجود تھی گندگی کا ٹھیر تھی اس کا وجود ایک گالی تھا وہ دوہرے عذاب میں مبتلا تھی متضاد سامنے بیٹھے شخص کی قربت وہ بہت بدلہ بدلہ لگ رہا تھا چہرے پر پھیل چہرے پر بھیگی نرم مسکراہت نے اس کے تمام نکوش کو روشن کر ڈالا تھا اس کا ہاتھا میں ازہت اپنا یہ تو توجہ سے وہ اس سے محاطب تھا اس کا تمام گصہ جھلا ہٹ لا تعلقی اور تنفر منقود تھا مفقود تھا اس کے انداز سے بے حت اپنا یہ تو محبت چھلک رہی تھی وہ ان احساسات میں مبتلا نہ ہوتی تو شاویز کی اس ورفتگی اور چاہت کو دیکھ کر شاید خوشی سے مر جاتی یا خواست کھو بیٹھ تھی مگر اس وقت وہ جن کانٹوں بھرے راستوں پر دھوڑ ہی تھی وہاں ان مسردوں شادمانیوں کو محسوس کرنے کی حصیات تمام ہو چکی تھی اس وقت وہ جن احساسات سے دو چار تھی وہ بیان سے باہر تھے شاویز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے آہستگی سے سہلا رہا تھا اور ہموشی سے اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہ کی تھی یہ سوچ کر کے جن حالات سے وہ گزر کر آئی ہے وہ تمام ڈر و خوف غم و غصہ کے ذریعے بہ جائے تو اچھا ہے تاکہ وہ ذہنی توڑ پر پر سکون ہو جائے یہی ہوا تھا خاصی دیر گریہ اوزاری کے بعد وہ ہموش ہو گئی تھی شاویز نے اسے پانی پلایا اور حالات دریافت کیے تو وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی ماں سوائے اپنی ذات کے انکشاف کے علاوہ دلی احساس کے دباؤ کے باعث وہ بتاتے بتاتے رک گئی تھی دل میں یہ خیال جاگزی ہوا تھا حقیقت حال جان کر اس نے اسے ٹھکرا دیا تو وہ آشیانہ جو ابھی قائم نہیں ہوا تھا عباد ہونے سے قبل ہی اجڑ جائے گا وہ یہ کبھی پرداشتہ کر پائے گی کیا وہ مجھ جیسی لڑکی سے رشتہ اس طوار رکھ سکے گا وہ اتنا روشن حیال ہو سکتے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود تعلق برقرار رکھے اگر میں اس سے چھوالیتی ہوں تو جب تک چھپا رکھ سکتی ہوں وہ وسوسوں کی شکار بنی نگاہیں چھکا کر بیٹھی تھی جو ہوا اسے کسی ڈرانے خواب کی مانن بھول جاؤ زندگی میں ایسے نشیب افراس آتے رہتے ہیں شکر ہے تم ان لوگوں کی ناپاک خواہشات کا ذریعہ نہ بنی یہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے تمانیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا اسی دم نرس اندر چلی آئی تھی وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر سیدھا ہو بیٹھا نرس نے مکمل ہونے والی ڈریپ ہٹا کر سٹینڈ کو کونے میں کسکا دیا تھا اب اسے میڈیسن دے رہی تھی شاویز کمرے سے باہر آ گیا اس نے موبائل پر حسن بیک سے رابطہ کیا تھا کیونکہ رات گزر چکی تھی دھی میں دھی میں پڑھنے والی بوندوں میں صبح کا صبح کا سب کا دل نواز اجالہ بکھرا ہوا تھا ہوا میں فرخد ہوا بھی فرخد بخش تھی حسب توقع حسن بیک نے فوراں ہی کال رسیف کر لی تھی اس نے مختصرا انہیں تمام حالات بتا کر واپس آنے کو کہا تھا اسی یقین تھا وہ کروڑوں کے نقصان کو بھی ہاتھر میں نہ لاکر جلد از جلد یہاں پہنچ جائیں گے مشل سے ان کی محبت کچھ ایسی شدید تھی سر آپ کی میسیس کا بی پی بہت ہائی ہے میں نے ایک بار پھر انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے تاکہ بی پی کا لیول مزید نہ بڑھے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نرس نے اطلاع دی تھی اچھلی کی تھی اس نے آگے بڑھ کر مشل کے چہرے کو گھوڑ سے دیکھا تھا جو بے حبر سو رہی تھی وہ سوچ رہا تھا جس کرائیسس سے وہ گزری ہے اس نے اس کے ذہن کو ڈسٹرپ کر دیا ہے اسی وجہ سے وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہے ساری رات کی بے خوابیوں بے آرامی سے اس کی طبیعت بھی کسل مندی کا شکار ہو گئی تھی اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے وہ کچھ دیر آرام کی ہاتھیں سوفی کی طرح بڑھ گیا حسن بیک صاحب فرسٹ فلائٹ سے واپس آ گئے تھے مشل ان کی آمد سے کچھ دیر قبل ہی ناشتہ سے فارق ہو کر بیٹھی تھی شاویز نے بھی اس کے ساتھ ناشتہ کیا سنڈے کی وجہ سے آفیس کی چھٹی تھی ناشتے سے قبل اور دوران ان کی رسمی سی بات چیت ہوئی تھی اس کے بعد مشل چپ ساتھ گئی تھی اور وہ اخبار لے کر بیٹھ گیا تھا مان تیز تیز اٹھتے بھاری قدموں کی آوازیں باہر سے ابری تیروازے کا ہینڈل کھوما تھا اور دوسرے لمحے متفکر چہرہ لی حسن بیک اندر داخل ہوئے اور مشل کے بیٹھ کی طرف بڑھے تھے دوسرے پل مشل ان کے سینے سے لگی زارو کتا رو رہی تھی بہت مضبوطی سے اس نے انہیں تھام رکھا تھا پاپا آپ میرے پاپا ہے نا ریلی میرے اپنے آپ کی محبت آپ کا یہ پیار ثابت کرتا ہے کہ آپ ہی میرے پاپا ہیں سگے پاپ بھلا کوئی غیر آدمی اس طرح کسی کی اولاد کو بلکہ گدگی کے وجود کو اس طرح پیار دے سکتا ہے اپنی محبت اور جان لوٹا سکتا ہے نہیں نہیں نا پاپا غیر لاوار اس بچوں پر ترس تھکھایا جا سکتا ہے خدا درسی کے طور پر مالی امداد کی جا سکتی ہے مگر اس طرح اپنی زندگی سے بھڑھ کر ایسے بچوں کو سینے سے نہیں لگایا جا سکتا میں کتنی بے وکوف ہوں جو ان کی باتوں میں آگئی وہ ان کے سینے سے لگی سوچ سوچ کر رو رہی تھی پھر ایک دم آنے والے حیال سے وہ چونگی تھی چپ ہو جاؤ میری بیٹی تمہارے یہ آنسو مجھے غائل کر رہے ہیں مجھے معلوم ہوتا کہ رافعہ اتنی گھٹیا اور زلیل حرکت کرے گی تو میں کسی قیمت پر آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا ساتھ لے کر جاتا ان کے لہچے میں بہن کی طرف سے اعتماد و اعتبار کے کیے جانے والے قتل کی تکلیف اور مشل کے لیے محبت و اپنائیت کی مہک تھی شاویز انہیں سلام کر کے ایک جانب ہموش بیٹھا تھا میری اپنی بہنہ آستین کا سامپ لکھ لی اس نے ہی مجھے ڈسنا چاہا میرے اعتماد کا خون کر کے اس نے اپنوں کی اپنائیت اور سچائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اعتبار ہتم کر دیا وہ مشل وہ سینے سے متائخیات کی طرحیں لگائے شکستہ لہجے میں کہہ رہے تھے ان کا لہجہ نم تھا کافی دیر تک وہ باپ بیٹی اردگرد سے بگانا رہے تھے حسن بیگ کے موبائل پر ہونے والی بیل محول کے سکوت میں ارداش پیدا کر دیا تھا یس حسن بیگ ہی بات کر رہا ہوں انہوں نے موبائل کان سے لگا کر کہا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں فوری طور پر لیکن کیوں میں آپ سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی کام کی نویت جانتا ہوں کہ آپ کو کیا کام ہے مجھ سے حسن بیگ کے لہجے میں حاسی الجن تھی شاویس اٹھ کر ان کے قریب آ گیا تھا اوکے اوکے آپ رو برو ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو شام کو میری کوٹھی پر تشریف لے آئیں میں آپ کا انتظار کروں گا پاپا آپ بھی ہر کسی سے ملاقات کیلئے تیار ہو جاتے ہیں مشل کے اطراز پر وہ پہلی بار مسکر آئے تھے مائی سویٹ ڈاٹر وہ ساؤت افریقہ کی چند موزیز اور معتبر شخصیات میں سے ایک ہیں رو برو ملاقات کبھی نہیں ہوئی ان سے مگر ان کے نام سے میں بہو بھی واقف ہوں ان سے ملنے کے لیے لوگوں کو ہفتوں قبل وقت لینا پڑتا ہے نامعلوم کیا مجبوری ہے ان کی جو وہ اس طرح ملنے کے لیے اسرار کر رہے ہیں وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے شفقت سے گویا تھے سر یہ منصور حرم کل سے کال کر رہے ہیں اور آپ سے ملنے کے شدید عرضو مند دکھائی دیتے ہیں میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کی واقفی پر فوراں کانٹیکٹ کروا دوں گا مگر لگتا ہے انہوں نے کل سے اب تک کا اب تک کا وقت بڑی بے قراری سے گزارا ہے جو انہوں نے بغیر انتظار کیے کال کی ہے کیا خیال ہے آپ کا انہیں ایسا ضروری کیا کام ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ اتنی بے قراری بلکہ بے سبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ شابیس سے مہاتب ہوئے میرا قیاس یہی کہتا ہے یہ بزنس افیر نہیں پرسنل افیر ہے کوئی کیونکہ بزنس ڈیلنگ بزنس ڈیلنگ ٹاگ کا پروسیجر دوسرا ہوتا ہے یہ گتھی ان سے ملاقات کے بعد ہی سلجے گی حاصل سسپنس کریئٹ کر دیا ہے منصور اور خورم صاحب نے بہر قیف شام کو ملاقات ہو رہی ہے ان سے میں ڈاکٹر سے مشل کو ڈسچارج کرنے کی بات کرتا ہوں بیٹا آپ کیسا فیل کر رہی ہو اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ہم مزید رک جائیں شابیس کے بعد وہ مشل سے مہاتب ہوئے تھے میں گھر جانا چاہتی ہوں پاپا ڈریسنگ تو وہاں بھی ہو جائے گی وہ کمرے سے نکل گئے اب کمرے میں وہ تھے اور ان کے درمیان ہموشی حائل تھی وہ پھر سے بگانگی کے خول میں بند ہو گئے تھے حسن بے کی آمد سے قبل مشل خود کو گئر محفوظ سمجھ رہی تھی شابیس کا سہارا اس کے لئے توفیت اور تمانیت کا باعث تھا اس لئے وہ اسے بغیر کسی احساس کے خود سے قریب پا رہی تھی اور پاپا کو دیکھتے ہی اسے بھول گئی تھی شابیس بھی وہ گرم جوشی اور جذبات سرد کر بیٹھا تھا جو اس کے اندر دفان لائے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے پہل کرنے کے انتظار میں تھے اسی دوران مشل کی ڈریسنگ چینج کر دی گئی تھی اور اس کا بی پی لیول بھی نورمل تھا شابیس آپ بھی گھر چلیں حسوطال سے باہر نکل کر حسن بیگ شابیس کی اجازت شابیس کے اجازت مانگنے پر گویا ہوئے میں گھر جا کر سونا چاہتا ہوں وہاں بھی آپ سو سکتے ہیں کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا آپ کو وہاں تنہاں گھر میں رہ کر کیا کریں گے بیچی تو لاہور گئی ہوئی ہیں پھر شام میں منصور خورم سے ملاقات کے دوران میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ہوں بس میں کوئی عذر قبول نہیں کروں گا آپ کو ہمارے ساتھ گھر چلنا ہے ان کے لہجے میں پیار بھرا حکم تھا اس نے ڈرائیونگ سیٹ سمحالی تھی برابر میں حسن صاحب براجبان تھے پچھلی سیٹ پر مشل بیٹھی تھی سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے اس کے انداز میں بلاک کی افسردگیوں ہموشی تھی شابیس نے مشل پیلس جانے کے لیے نسبتاً طویل رستہ چنا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں راستوں سے گزر کر وہ ان تکلیف تھے وہ ان تکلیف تھے لمحات کو یاد کر کے ملول ہو کیونکہ اب حساسیت کی انتہا پر وہ کھڑی تھی راستہ حسن بے کی گفتگو میں جلد گزر گیا تھا مگر گیٹ سے کار اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر سراسیم کی کے اثار پیدا ہوئے تھے وہ اس کی ایک ایک جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھا پاپا پاپا وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی تھی یس پاپا کی جان انہوں نے محبت سے اس سے لپٹاتے ہوئے کہا اور اسی طرح مشل کو اندر لے آئے تھے شاویز ان کے بیچے تھا پاپا میں کل یہاں سے بھاگی تھی میرے بیچے جو جو تھا اور جو جو کے بیچے آنٹی بھی مجھے پکڑنے کے لیے بھاگی تھی پھول جاؤ پھول جاؤ ان باتوں کو جو تکلیف دیتی ہیں آئندہ کبھی ان کا نام کوئی نہیں لے گا میں نے ان سے تمام تعلقات ہمیشہ کے لیے توڑ دیئے ہیں اور مجھے یقین ہے جو ظلیل حرکت انہوں نے کیا ہے اس کے بعد وہ خود کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے آپ بھی سب بھول جاؤ وہ اسے دلاسہ دے رہے تھے سمجھا رہے تھے اور وہ ان گزرے لمحوں کو ذہن سے کھرچنے کی سعی کر رہی تھی جو قدم رکھتے ہی کسے فلم کی طرح متحرک ہو گئے تھے ملازمین تمام واپس آ گئے تھے اور اپنے کاموں میں مصروف تھے سب نے اس کے سر پر بندھی پٹی کے بارے میں اس تفسار کیا تھا اور حسن بیگ نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ گھرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی ہے تو بہر کو کھانے کے بعد حسن بیگ اپنے کمرے کے طرف بھڑ گئے تھے اور ان دونوں کے لیے انہوں نے دوسرا بیڈروم کھلوا دیا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے کمرے میں جا کر وہ پھر کسی ڈپریشن کا شکار ہو جائے شاویس بیڈ پر دراز ہو کر جلد گہری نیند سو گیا تھا مشل نے ان دونوں کے بیڈرومز میں جانے کے بعد سیف کا جائزہ لیا تو اس کا حدشہ درست ثابت ہوا وہاں رکھی ڈیر لاکھ کی رقم اور زیورات گائب تھے زیورات زیادہ مالیت کے نہیں تھے ہلکی بھلکی جیولوری تھی جو وہ شادی سے قبل استعمال کرتی تھی اور رقم بھی گھر کے حرچے کے لیے رکھی گئی تھی حسن بیک تمام رقم بینک میں رکھنے کے عادی تھے وہ ان کے کمرے میں چلی گئی مجھے معلوم تھا آپ سوئے نہیں ہوں گے انہیں سنڈے میکزین کا مطالعہ کرتے دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی جب میری بیٹی جاک رہی ہو تو میں کیسے سو سکتا ہوں آگے کھسک کر انہوں نے اس کے لیے جوابہ بنائی پاپا آنٹی لوکر صاف کر گئی ہیں مجھے معلوم ہے میں نے پہلے ہی چیک کر لیا تھا وہ کہاں گئی ہوں گی وہ دونوں یہاں سے دبائی بھاگ گئے ہیں اور ایسا ہمیں ڈوج دینے کے لیے گیا گیا ہے وہ اس طرح کئی ممالکی فلائٹس کے ذریعے کسی دور دراز علاقے کی طرف جائے گی تاکہ ہم اسے جھونڈ نہ سکے آپ نے کس طرح معلوم کیا اس نے اس تجاب سے دریافت کیا میں جانتا تھا وہ اب یہاں ایک لمحہ نہ گزارے گی ائرپورٹ ریکارڈ سے میں نے معلوم کیا تو کل پہلی فلائٹ سے جانے والوں میں ان کا نام شامل تھا وہ ماں بیٹا فوراں ہی فرار ہو گئے ہیں جاتے جاتے بھی ڈھائی تین لاکھ کو چپت لگا گئے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں وہ سب آپ کا سکہ کیا انہوں نے اس کی پیشانی چومی اگر تم چاہو تو انہیں گرفتار کر کے لیا جا سکتا ہے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ گئے ہوں نہیں پاپا خواہ ہاں سکینڈلز بن جائیں گے اور ہم پریس میں آ جائیں گے نامعلوم کیسی کیسی کہانیاں بنیں گی بختان تراشے جائیں گے میں آپ کی بیزتی اور ہاندان کی بدنا میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی اسی احساس نے مجھے باندیا بیٹا ورنہ رافیہ اپنے اس نہ ہنجار بیٹے کو لے کر پاکستان کی سرحت عبور نہیں کر سکتی تھی شام تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے شاویز بھی اٹھ کر آ گیا تھا وہ لاؤنچ میں آ کر بیٹھ گئے تھے کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر سرسبز لون کا دلکش نظارہ صاف نظر آ رہا تھا بادل چھٹ کے تھے بارش بند ہو چکی تھی موسم سرما کے نرم نرم دھوب کی سنہری شوائن روپ کا سونا لٹا رہی تھی شاویز حسن بے کے ساتھ کاروباری معاملے ڈسکس کر رہا تھا وہ ہموش بیٹھی ان کی گفتگو سر رہی تھی کسی طور وہ خود کو بہلانے میں کامیاب ہوئی تو تھی مگر پوری طرح خود کو مطمئن نہ کر پائی تھی رافعہ بکم تنزیہ انداز اور سچائی اگلتے لہچے کے ہمراہ اس کے سامنے آ جاتی اور تصحیق بھرے لہچے میں کہتی تم بھائی کی اولاد نہیں ہو تم ایک ناجائز اولاد ہو ایسا سیاح وجود جس کو رات کی طریقی میں اس کی ماں کچھرے کے ڈھیٹ پر ڈال گئی تھی تم ہمارا خون نہیں ہو تم بھائی جان کی بیٹی نہیں ہو نہیں ہو ان کی بیٹی رافعہ کی آواز سرگوشی بن کر اوبھرنے لگتی تو وہ بیکل ہوڑتی کبھی خود کو جھٹلاتی تو کبھی رافعہ بیکم کو جھوٹا قرار دینے لگتی اس کا سکون و قرار فنا ہو چکا تھا اس وقت بھی جثمانی طور پر وہاں موجود ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پر غائق تھی ہیلو کیا سوچ رہی ہو کوئی ٹینشن ہے شاویز کی آواز نے اسے چنکا دیا تھا اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھا استحفامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اس نے سامنے دیکھا صوفہ حالی تھا پاپا نامعلوم کس وقت وہاں سے جا چکے تھے کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا پاپا کہاں گئے سٹنگ روم میں سٹنگ روم میں گئے ہیں اور تم اتنی گائبل ذہنی سے بہتھی ہو کہ تمہیں محسوس ہی نہ ہوا کہ ملازم نے کب اطلاع دی مہمانوں کی آمد کی اور کب پاپا کہ پلیس بتاؤ کیا پرابلم ہے کوئی بات نہیں شاید دعاوں کے اثر میں ایسا ہوا ہو سر میں تکلیف زیادہ ہو رہی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں وہ خواہش کے باوجود مستورانہ سے کی آرام کرو میں سٹنگ روم میں جا رہا ہوں چند لمحے اسے باغور دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں ملازمہ اختری کچن ساف کرنے میں مصروف تھی تیز تیز ہاتھ چلاؤ چائے کے ساتھ احتمام کرنا ہے پاپا کی گیسٹ آئے ہیں وہ فریچ کے جانے بھڑ دیوی بولی کمرے میں چھے نفوز براجمان تھے ہر سو دبیز ہموشی تہدر دہ تہدر تہ چھائی ہوئی تھی وہ جیتے جاگتے وجود اگر سانس کی عام طرف سے ازاد ہوتے تو یقین کسی مصور کے آلہ شہکار تسلیم کیا جاتے اس وقت ان میں اور مجسموں میں سانس کا امتیاز تھا سب ہی حیرانی تاجب و اشتیاء کے مراحل سے نبرد آزما تھے عرفان خورم خود کو حشر کے مہدان میں کھڑا محسوس کر رہے تھے جہاں اپنے اچھے اور برے عمال کی لسٹ خود اپنے موز سے پڑھ کر سنائی تھی کس قدر کٹھن ہوتا ہے اپنی چلاکیوں لالچ اور خودگرزی کی داستان سنانا اپنے تعرف کے بعد وہ شرمندگی سے خودجالت سے اٹک اٹک کر اپنی آمد کا اپنی غرض کا مدہ بیان کر رہے تھے ارکن ادامت میتر وہ اب ہموش پیٹھے تھے ساتھ ان کے منصور فرا اور حیرہ موجود تھی ان سب میں حسن بی کی حالت از حد دگرگو ہوا نا گفتبا نا گفتبا نا گفتبا تھی مشل کو انہوں نے جس طرح چاہا پرورش کی وہ عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ ان کی اولاد نہیں ہے زندگی کہ ان ماہوں سال کے کسی لمحے میں انہیں یہ احساس ہوا ہی نہیں کہ وہ مشل کے باپ نہیں ہے ہمیشہ وہ انہیں عزیز سے عزیز ترین محسوس ہوئی پھر یہ کیسی آندھی اوٹھی تھی جس نے لمحوں میں سب کچھ تحس نحس کر کے رکھ دیا تھا رشتے کانچ کی ترین چوٹ گئے تھے محبت کے بعد بان گائب تھے اپنایت سراب ثابت ہوئی تھی جس وجود کو ہمیشہ اپنی ملکیت سمجھا تھا دل و جان جس مندشاور کیے تھے وہ یک دم پر آئی و بیگانی ثابت ہوئی تھی کل تک جو آن جانے تھے وہ آج شناسہ نکلے تھے ہو رہا تھا جس کو بڑے کڑے سب سے وہ برداشت کیے ہوئے تھے شک و شبہ کی گنجائشنا تھی عرفان خورم نے ان کی ہر بات کا جواب بلکل درست دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ بچی کو کچھرے کے ڈھیر پر ڈال رہے تھے تو انہوں نے دور سے آتی کار کی ہیڈ لائٹس دیکھ لی تھی ان کے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ بھاگ کر وہاں سے جا سکتے تھے اور سامنے آنے کر اس بھی نہیں لے سکتے تھے اس لیے وہ وہاں رکھے بڑے بڑے کچھرے کے ڈرامز کے بیچے چھپ گئے اور حسن بیک صاحب کے آنے مشل کو اٹھا کر لے جانے کی کاروائی تک وہ وہی رو پوش رہے تھے اور پھر ان کی کار اوجھل ہو جانے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے تھے اور وہاں انہیں حسن بیک صاحب کا والٹ ملا تھا جو ان کی جیب سے گر گیا تھا جس میں رقم کے علاوہ ان کا وزیڈنگ کارڈ موجود تھا اور اس طرح وہ ان سے واقف ہو گئے کہ حسن بیک بزنس ورلڈ میں ایک متبر و قابل احترام نام تھا اور جب سے وہ انہیں جانتے تھے وہ وزیڈنگ کارڈ انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا لیکن اس سے قبل انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ بچی ان کے پاس ہے یا نہیں یا انہوں نے اس بچی کا کیا کیا حسن بیک صاحب جنہیں بد احلاقوں بے مروت بن جائے اس بلا کے بد لحاظ کے سامنے بیٹھے ان مہمانوں کو جو ان کے دل کا خون کرنے آئے تھے تھکے دے کر یہاں سے نکل والدے اور ہمیشہ کے لیے ان کے اس کھر میں داخلے پر پمندی لگوا دے ان کی یہ سوچے صرف دماغ تک محدود تھی ورنہ در حقیقت وہ ایسا کرنا بھی چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے اس فیل کی اجازت ان کا ضمیر ہرگز نہیں دیتا کہ احلاقیات کی پاسداری ان کے وجود کا اساسہ تھی جھٹلا اس لیے نہیں سکتے تھے کہ صورت مشل سے ازحد مشاہبے تھی فرق صرف عمروں کے تزاد کا پیدا کرتا تھا ان ہاتھوں ان کے چہرے پر گزرے وقت نے سنجید کی تمکنت و وقار اور اس مخلال کی کیفیت پیدا کرتی تھی جس میں اس وقت شوکو اشتیاق شدید کی کیفیت تاری تھی اور وہ بے قراری سے بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی حسن صاحب کیا سوچ رہے ہیں آپ میں دست دراز کی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں عرفان کی بھاری آواز نے کمرے کے سکون کمرے کے سکوت میں ارتاش پیدا کیا تھا میں کیا کہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں وہ کیفیت لفظوں کے اظہار سے باہر ہے دراصل دراصل میری ٹراجیٹی اس بدنصیب سودا کر کیسی ہے جو تمام عمر کی کمائی لمحے بھر میں گواہ ڈالے مگر میرا دکھ اس دکھ سے بھی بڑا ہے مشل کو میں نے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا اور کسی لمحہ مجھے یہ حیال تک نہ آیا کہ کبھی نہ کبھی وہ مجھے اس طرح اجنبی کر کے چلی جائے گی میں نے اس کی شادی کی اس وقت بھی مجھے ایسا محسوس نہ ہوگی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی میرے لئے پرائی ہو جائے گی کیونکہ شاویس کی شریکہ حیات ہونے کے بعد بھی وہ میری بیٹی تھی میری اس سے شناخت ہتم نہیں ہوئی تھی لیکن اب تو سب رشتے شناخت تعلق سب اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں آپ کو مجھے کچھ وقت دینا ہوگا یہ یقین کرنے کے لئے آپ کو مجھے کچھ وقت دینا ہوگا یہ یقین کرنے کے لئے کہ مشل میری بیٹی نہیں ہے شدد جذبات سے ان کی آواز بھیگ رہی تھی خود پر کابو پانے کے جست جو میں وہ دھیرے دھیرے کام رہے تھے ابھی میں خود شاکٹ ہوں تو بھلا مشل کو کس طرح یقین دناؤں گا آپ کو مجھے کچھ وقت دینا ہوگا اتنی جلدی کچھ ممکن نہیں ہے میری آج رات کی فلائٹ ہے میں واپس ساؤت ایفریکہ جا رہا ہوں اگر ویزے کا پرابلم نہ ہوتا تو میں مزید قیام کرتا اور ضرور کرتا مگر میری مجبوری ہے مجھے جانا ہوگا لیکن مجھے یقین ہے آپ جیسا بازمیر اور روشن حیال شخص کسی کی حق تلفی یا دلشکنی نہیں کر سکتا حق دار کو اس کا حق ضرور دیں گے مشل کا تعلق آپ سے نہیں ٹوٹ سکتا وہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کی ہی بیٹی رہے گی ہمارے بزرگ کہتے ہیں پیدا کرنے والے سے زیادہ حق پالنے والے کا ہوتا ہے میں اس عمر پر بھی اپنے رب کا ازحد ممنون ہوں کہ اس نے مشل کو غلط ہاتھوں میں جانے سے محفوظ رکھا ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا عرفان پر بھی مسرت و رنج کے احساسات سے رکت تاری تھی اب بھی میں انتظار نہیں کر سکتی خدا کے لیے میری بیٹی کو بلوائیں مجھ سے اب سبر نہیں ہو رہا حیرانے مستربانہ لہچے میں فرا کا ہاتھ پکڑ کر سرگوشی کی کول ڈاؤن جتنی تڑپ تمہیں ہیں اتنی ہی بیچین میں بھی ہوں اس سے ملنے کے لیے مگر کچھ کنٹرول کرو خود پر سنبھالو اپنے آپ کو ہم آہستہ آہستہ حسن بیک صاحب کو ٹریک پر لائیں گے اس وقت ان کے محسوسات سمجھنے کی کوشش کرو تم پانے کی خوشی میں مبتلا ہو تو وہ کھونے کے دکھ سے نڈھال جس چکس نے تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا اس کی اتنی آلہ تربیت تو پرورش کی کیا تم ان کے احترام میں کچھ ضبط و برداشت سے کام نہیں لے سکتی فرا نے آہستگی سے سمجھایا وہ ہونٹ کاٹ کر ہموش ہو گئی اسی حسنہ میں باہر سے چیخ کی آواز اوپری تھی وہ سب چونکے تھے سب سے پہلے حسن بیک اور شاویس باہر کی طرف لپکے تھے ان کی پیچھے پیچھے عرفان اور منصور اور فرا اور ہرا تھے لاؤنج میں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حسن بیک چکرا کر رہے کہ شاویس پھڑ کر انہیں تھامنا لیتا تو وہ گر چکے ہوتے نیچے کالین پر مشل بے ترتیب انداز میں گری ہوئی تھی اختری اس کے قریب بیٹھی ہوئی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے گری ہوئے دیکھ کر اس کے موہ سے چیخ حارج ہوئی تھی گیاس کے رنگ بکھرتے ہوئے دیکھوں نہ کبھی ہر گھڑی خواب کی تابیر مقدر ٹھہرے موجزہ یہ غم دوران نے دکھایا ہے مجھے جو ضمیروں کے سوداگر تھے موزز ٹھہرے عرفان اور خورم اپنے ضمیر کا بوجھ اتار کر جا چکے تھے منصور کی رہائش بدتستور خوٹل میں تھی وہ خوٹل روانہ ہو گیا تھا فراہ اور ہرا مشل پیلس میں رک گئی تھی ہرا مشل کو چھوڑ کر جانے پر کسی طرح رازی نہ تھی وہ اس کے قریب بیٹھی ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگتی مشل ان کی ممتہ بھری دیوان کی سے بہبر نیندہ بر انجیکشن کے ذریعے اثر سو رہی تھی اس نے اختری کے ساتھ مل کر چائے اور دیگر لوازمات تیار کیے تھے اس حیال سے کہ آنے والے مہمان پاپا کے حسوسی مہمان ہے سامان ٹرولی میں سیٹ کر کے اس نے ملازمہ اختری کے ساتھ سیٹنگ روم میں پہنچایا تھا اور خود اپنا خلیہ درست کرنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی خلیہ درست کر کے اس نے سیٹنگ روم کی طرف قدم بڑھاتے بڑھائے تو کھڑکیوں کے ذریعے آتی آوازوں پر اس کے قدم رک گئے اندر انکشافات ہو رہے تھے اور باہر اس کے ذہن میں دھما کے بیرل آخر وہ قاتل سچ سامنے آ ہی کیا تھا جس نے اس کی ذات کوشش و پنچ میں مبتلا کر رکھا تھا جس سے اس کی شخصیت مسخے ہو گئی تھی وہ بھور میں ڈوبنے اپڑھنے لگی تھی اس کی نگاہوں میں پاپا کا شہرہ تھا ان کی رکت امیز آواز وہ برداشت نہ کر سکی تھی اور بے آواز بے خوش ہو کر گر گئی تھی اندر بیٹھے لوگوں کو ذرا محسوس نہ ہوا تھا کافی دیر بعد اختری برطن لے جانے کی نیت سے وہاں آئی تو اس سے بے خوش گرے دیکھ کر وہ زور سچی ہی تھی آپ بھی آپ دیکھ رہی ہے نا یہ خو بہو میری کوپی ہے خورم کہتے تھے میری خواہش ہے میرے ہاں بیٹی ہو اور بالکل تمہاری شبیح لے کر پیدا ہو ان کی خواہش پوری ہوئی بھی تو کس انداز میں جب وہ دیکھنے کو موجود ہی نہیں ہے ہرہ مشل کے چہرے پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے ازردگی سے گویا ہوئی اب تم رونے مت پیٹ جانا جو باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہوں ہم انہیں اللہ کی رزا جان کر سبر کر لیتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے تمہاری سالوں قبل ڈوبی ہوئی ناو بہری ہو بھی کنارے لگ گئی ہے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرو نہ کہ اس سے شکوے شکایت کر کے شکر گزاری کی بجائے ناشکری پن کرو فرا نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر جھڑکا تھا میں رو نہیں رہی آپی یہ خوشی کے آنسو ہے احسان مندی اور شکر کے آنسو ہے اور مٹ جانے والے خوشی و گم ہر موقع پر یاد آ دے ہیں کسی بچے کی طرح ہتیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر وہ گویا ہوئی دروازہ نوک کر کے شاویز اندر آیا تھا آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا تکلف انٹر کوم پر کہہ کر مگوا سکتی ہے وہ مسکرات کر گویا ہوا یہاں کے ملازم بھی میزمان کی طرح بہت اچھے ہیں انہیں کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی خود ہی سمجھ جاتے ہیں آپ بیٹھو بیٹا وہ سوفے پر جگہ بناتی ہوئی گویا ہوئی شاویز کو ان کے اسرار پر بیٹھنا پڑا اس کی نکاحیں پر بھٹک رہی تھی جہاں وہ مشل کی دھیرے دھیرے لرستی پل کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا وہ جاک رہی ہے شاید اسی پل اس کی بےہودی ٹوٹی تھی اور جان کر بھی انجان بن کر اچانک در آنے والے واقعات کو فیس کرنے کی استعداد سے سمجھوتا نہ کر پا رہی تھی اس کے احساسات سے وہ اس وقت مکمل طور پر ہم اہنگ تھا کہ مرد ہو کر وہ ان انکشافات سے فوری طور پر سمجھوتا نہ کر پایا تھا پھر مشل تو بہت کومل حساس و نازک جذبات کی ناتوان لڑکی تھی اور اس کی محبت کی ابتداء و انتہا حسن بیک صاحب کی ذات تھی جنہوں نے اسے اتنا پیار جو وہ اپنی ماں کی مجود کی کی کوئی اہمیت و وقت دینے کی بجائے احساسات سے آری پڑی تھی ہرا کتنی خوش نصیب ہو تم دیکھو اللہ نے تمہیں بیٹی کے ساتھ دیکھو نہار و فرما بردار بیٹا بھی دیا ہے کبھی کبھی بلکل اجنبی اور گیر بھی اتنے قریب قریبی تعلقات کبھی کبھی بلکل اجنبی اور گیر بھی اتنے قریبی تعلق دار نکلاتے ہیں کہ گمان سے باہر ہوتا ہے جی اتفاق سے زندگی انہی رشتوں کا نام ہے شاویس آہستگی سے گویا ہوا خوشیوں کی میں صدا سے متلاش رہی ہوں لیکن یہ جب بھی میرے پاس آئی ہیں بہت اجلت میں آ کر لوڑ گئی ہیں میرا دامن ان کو سمیٹنے کے لیے پھیلا ہی رہا ہے مگر آج پہلی بار اتنا نوازی گئی ہوں کہ اپنا دامن اور آنچل کم لگنے لگا ہے ہیرا کی مدھم آواز مسارتوں سے لبریس تھی ان کے ہمیشہ اداس و کمزدہ نظر آنے والے چہرے پر اس وقت تمانیت بھری مسکراہت تھی مامتہ کے رنگوں نے ان کے ان کو پروکار جلا بکشی تھی آپ بھی بلکل درست کہہ رہی ہیں میں سچ مجھ ازحد خوش قسمت ہوں جو مجھے بیٹی کے ساتھ بیٹے کی محبت بھی ملی ہے دراصل دماد بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے جوابن شاویز نے کچھ کہا نہیں مگر اس کے لبوں پر پرخلوس مسکراہت ہیرا تو مسلسل مشل کے نسدیک ہی بیٹھی رہی تھی فراحاسی دیر تک اس کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتی رہی تھی ہیرا مان گویا ہوا تھی ہیرا گویا ہوئی تھی بیٹا کیا آپ کو شادی سے قبل حسن بیق صاحب نے مشل کے بارے میں سچائی بتائی تھی کہ مشل ان کی سگی بیٹی نہیں ہے جی ہاں مجھ سے اور بیجی سے انہوں نے کوئی بات نہ چھپائی تھی وہ صاف کو اور صاف نیعت انسان ہے انہوں نے سچائی بتانے کے بعد کہا تھا کہ یہ حقیقت کبھی بھی مشل کو معلوم نہ ہو وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مشل اس حقیقت سے اگاہ بھی ہو سکتی ہے مگر جہو نہ ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے جو ہوا بہت اچھا ہوا میری بیٹی کو میری اگوش نہیں ملی تو کوئی بات نہیں لیکن اس کے وجود پر چڑھا گندگی اور گمراہی کی نشانی کا خول تو ٹوٹ گیا اب اس کا وجود گالی تو نہیں کہلائے گا اور کہلائے بھی کیوں وہ شریف ماں باپ کی جائز اولاد ہے جس کو ناجائز بنانے والوں کی بربادی بھی اسی دم سے شروع ہو چکی تھی جن کو سرخ روئی اور تمانیت اسی وجود کی وجہ سے ملی تمہاری بیٹی تمہیں مل گئی اب بھول جو تمام دکھوں کو سچ کبھی کمزور نہیں پڑتا اپنا آپ بنواتا ہے ہوا اسے بہت وقت لگے آج تو آپ کی مسیس پر ہماری ہمشیرہ کبزہ جمع کر بیٹھ گئی ہے کیا پرمیشن دیں گے یہاں رات وائی نوٹ میں تو بس یوں ہی چلایا تھا شاویز ان کی بات کتا کر خجل سا اٹھ کھڑا ہوا ارے بیٹھو تو صحیح فورا ہی کھڑے ہو گئے فرا کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہ تھی انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی آپ لوگ آرام کریں وہ رکا نہیں تھا لمبے لمبے ڈاگ بھڑتا وہاں سے نکل گیا تھا آپ بھی خوشیوں کا غماز تھا ویسے بھی وہ ان بہنوں میں سے ان بہنوں میں سے نہیں جن کی خوشیوں تمنعوں کا مرکز چھوٹی بہنوں کی خوشیوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بے اولاد تھی ہرا کو انہوں نے ایک نہیں کئی رشتوں سے چاہا تھا بیٹی بہن سہیلی ہر رشتہ ان کے لیے عزیز و موت بڑ تھا پھر جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے دکھ اور غم سب اپنی ذاتی سب اپنے ذاتی محسوس ہوتے ہیں ہرا بھی بہن کے روشن چہرے کو دیکھ کر دگنی خوشی محسوس کر رہی تھی مشل آنکھیں بند کی ان کی باتیں سنتی ہوئی ایک رہت محسوس کر رہی تھی اور کچھ دیر قبل جو شاویز نے اس پر نکشاف کیا تھا کہ وہ اس کی حقیقت جان کر اس کو قبول کیے ہوئے تھا نہ صرف وہ بلکہ بیجی بھی تو تہہ دل سے ان کی اعلی ذرفی اعلی انسانیت کی قائل ہو گئی تھی کیا کیا وہ مجھ سے نظر آتے ہیں مگر ان کے اندر محبتوں کے چشمیں پھوٹ چکی ہوتے ہیں چاہت کے پھولوں سے چمن مہک رہا ہوتا ہے میں کتنی بے وکوف و انجان تھی جو جو نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی ہمیشہ اس نے مجھے بینک اکاؤنٹ کے طور پر استعمال کیا جس کی خودگرزیوں کو میں چاہت کی انائیتیں سمجھتے رہی وہ مطلب پرستی کی گھٹیاں چالے تھی آنٹی نے جوجو سے اس لیے میری مگنی ہتم کی تھی کہ ان کی نظر میں میں ناجائز اولاد تھی اور شاویز نے سب جان کر بھی مجھے اپنایا اوہ کتنے احسانات ہیں اس کے مجھ پر مجھے نام دیا پاپا کے ڈاؤن بزنس کو سہارا دیا اتنا کچھ کرنے کے باوجود کبھی حرف شکایت اس کی زبان پر میرے حلاف نہیں آیا میں یہی سمجھ رہی وہ دولت کے لالج میں مقتلعہ ہو کر سب کر رہا ہے کس طرح میں نے اس کی تسحیق نہیں کی اختیار کھو بیٹھی تھی ان آنس نے حرا کو چنکایا تھا رو نہیں آنکھیں کھلو میری جان تمہاری ماں کب سے بلکہ ایک مدت سے تمہاری منتظر ہے مجھے مزید مت تڑپاؤ انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنس صاف کرتی وہ جذباتی انداز میں بولی تھی ان کی ہرجنی جود سے آتی تھی وہ اٹھی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی ہرا کی آنکھیں پہلے ہی عشق بار تھی بڑی محبت سے بازو میں سمیٹے ہوئے تھی فرہ بھی بھیگی آنکھ اور مسکرات لب سے ان کا ملن دیکھ رہی تھی جہاں لب ساتھ چھوڑ چھوڑے پلیز پاپا آپ ایسا کبھی نہیں بولیں گے میرا ہر تعلق ہر رشتہ آپ سے وابستہ رہے گا آپ کبھی ایسا نہیں بولیں گے ورنہ میں مر جاؤں گی وہ ان سے لپٹ کر سسک پڑی رو نہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے جانتی ہو نا میں تمہاری آنکھ میں صوفے پر بیٹھ گئے تھے حالانکہ پاپا آپ نے اپنی بیٹی کو بہت پہلے چھوڑ دیا ہے یہ بات تو ہے لیکن کیا کریں بیٹی پڑائی ہی ہوتی ہے اور دماد اگر شاویز جیسا قیمتی ہی رہو تو یہ پڑایا پن رہتا نہیں ہے اس معاملے میں تو حساس نہیں ہونے دیا کہ میں مشکلات کی ان کٹھن گھڑیوں میں تنہا ہوں آج تک وہ میرا بازو بنا ہوا ہے میرا حوصلہ میرا سہارا میرا یقین ہے وہ اتنا فرمابردار اتنا سکھ میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی نہیں دے سکتا تھا جتنا شاویز نے وجہ دیا ہے ہمیشہ کی طرح وہ اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے ایک وقت تھا جب وہ اس کی تعریف و تحصیف سے ہار کھاتی تھی ان کی شاویز پر نوازش وں سے چڑھتی تھی لیکن اب وقت بدل گیا تھا حالات بھی تبدیل ہو چکے تھے سب سے ایسی ہی خوشی ہو رہی تھی جیسے وہ شاویز کی نہیں اس کی تعریف کر رہے ہو میں کس دنوں سے محسوس کر رہا ہوں اور شاویز میں کشید کی چل رہی ہے یہ میں نہیں جانتا صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری شاویز جیسے بیسٹ انسان کو کبھی مت کھونا اگر انہیں خوام حد طویل دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا شاویز کو اچانک بسنس کے کسی مسئلے کے باعث پیرس جانا پڑ گیا اور اس اجلت میں وہ گیا تھا کہ مشل سے اس کی کوئی بات نہ ہو پائی تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہ گئی تھی ہرا اسے چھوڑنے پر رازی نہ تھی اور روز ڈرائیور بھیج کر اسے گھر پر بلوالی کرتی وہ تپہر ان کے ہمرا گزارتی شام میں گھر لوٹتی تو حسن بیگ صاحب کو اپنا منتظر پاتی تھی ہرا کی محبتوں کا کوئی کنارہ نہیں تھا تو حسن بیگ شفقت و پیار شاویز کو گئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس نے اس دوران کئی بار کال کی تھی بہت عام سے لہچے میں اس کی حیریت دریافت کرتا ہرا فرا حسن بیگ صاحب سے گفتگو کرتا اس کا عام انداز و موتبرانہ رویہ اس کے تمام حوصلے کو پست کر ڈالتا جو اس سے کچھ حاص سننے کی تھی انگ انگ عجیب کیفیت سے دو چار ہونے لگتا تھا مگر دوسری جانب کی بے حصی تمام جذبوں کو سرد کر ڈالتی تھی اس پر جھنجلا ہٹو بیزاری حملہ ہوتی جا رہی تھی حیرہ بیگم کے ہاں نا حسن بیگ کے ساتھ اس کا دل لگ رہا تھا دو دن سے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہی تھی حسن بیگ سے کبھی کھانے پر سرسری سی ملاقات ہو رہی تھی حسن بیگ اس کے مزاج کے تمام موسموں سے آگا تھے سو وہ سمجھ گئے تھے وہ آج کل تنہائی چاہ رہی ہے اور حسوی عادت انہوں نے اس کی تنہائی میں مداخلت ناگی تھی حیرہ جو اس کی عادت و مزاج سے ناش نہ تھی اس کی دو دن کی غیر حاضری پر وہ بو کھلائی گھبرائی پریشان سی وہیں چلی آئی اسلام علیکم بیگ صاحب ان کی پہلی مڈبھیر لاؤنچ میں بیٹھے حسن بیگ سے ہوئی تو انہوں نے ہاں سے تکلف زدہ انداز میں سلام کیا و علیکم السلام آئیے بیٹھئے وہ احترام کھڑے ہو کر گویا ہوئے مشل کی طبیعت تو ٹھیک ہے میں دو دن سے ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں تو اسے بھی واپس بھیج رہی ہے میں نے سوچا دیکھ کر رہا ہوں کیا بات ہے ان کے انداز میں ازحد فکر مندی تھی الحمدللہ وہ بلکل ہریت سے ہے آپ پریشان مت ہوں آج کل اس کا موڈ تنہائی چاہ رہا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو میں بھی بلکل اسے دسٹرپ نہیں کرتا اسے جب جب تک اس کا موڈ بہال نہ ہو جائے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے یہ تو نارمل روٹین نہیں ہے وہ بچپن سے کچھ ابنورمالٹی کا شکار رہی ہے شادی سے قبل وہ بہت زیادہ ایسی حرکتیں کرتی تھی اس کی بزاج میں گصہ زد ہرد دھرمی اور خودصری بہت زیادہ تھی وہ کسی کو کوئی ویلیو دینے کو تیار نہ تھی اب میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اس کی ناراض کی برداشت نہیں ہوتی اور اسی حوپ سے میں نے اسے اس کی مرضی پر چھوڑا ہے حرم ہوتے تو وہ بھی اسی طرح اپنی بیٹی پر جان لٹاتے بیٹی کی خوشی ہوتی دکھ اس کے وسارے لے لیتے میری بیٹی خوش سیپ ہے پاپ نہیں ملا مگر محبت شفقتیں اسی انداز میں ملی ہیں حسن بے گفتگو میں مصروف تھے اور ہرا کا سہن سوچوں کی پروازے بھر رہا تھا میں مشل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر کسی پرفضہ مقام پر اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ لے جا سکتی ہیں شعبیز کو آنے میں ایک ماہ کا اٹھ سا باقی ہے اور تب تک میں چاہتا ہوں آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں پھر شعبیز آ جائیں گے تو اپنی میرا مطلب ہے ان کے ساتھ چلی جائے گی پھر شاید وہ مجھے یا آپ کو اتنا ملازمہ کو کافی لانے کا آرڈر دے کر حسن بیک صاحب مہوے گفتگو دے اوہ واقعی مجھے تو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ مشل شادش ہوتا ہے بلکہ ان کے کسی عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ شادش ہوتا ہے عجیب غیر جیسا اجنبیت بھرہ ان کا رویہ ہوتا ہے کئی بار میری مجودگی میں مشل نے شاویز کی کالز اٹین کی ہیں اور ان کی گفتگو اتنی مختصر اور تکلف زدہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں اس گفتگو سے بہتر گفتگو اجنبی لوگ آپس میں کر لیتے ہیں معاملہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ان کی گفتگو میں ممتہ کی مخصوص تڑپ پریشان فکر مندی موجود تھی حسن بیک محبہ ہمس مسکرا کر رہ گئے پہلے میں نے سوچا تھا شاید مشل اس شادی سے خوش نہیں ہے لیکن اس خیال کو ذہن سے رد کر دیا تھا شاویز جیسا خوب اور بہترین جیون ساتھی پہ کر کون لڑکی ہوگی جو خوش نہیں ہوگی شاید ان کے درمیان تکلف کی دیوار ابھی حائل ہے یا پھر ایسی کوئی بات ایسا کوئی جواز ضرور ہے جس نے انہیں تکلف کے رشتوں میں مقید کر رکھا ہے مجھے بار بار اس عمر کا شدت سے احساس ہوا ہے میں ہر ممکن کوشش کے باوجود ماں کا فرض یا ماں جیسی تربیت میں شکو نہ دے سکا یہ سب اسی کمزوری کا ریزلٹ ہے انہوں نے حسب عادت فراخ دیلی سے اپنی غلطی کا اطراف کیا تھا حالانکہ اس معاملے میں وہ بے قصور تھے یہاں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کتاہی ہوئی ہے اس کی پرورش آپ نے جس طرح کی ہے وہ قابل ستائش ہے ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہو سکتا یہ میری بیٹی کی خوش قسمتی ہے ملازمہ کی آمد پر وہ ہموش ہو گئی تھی سردیوں کی شام بڑی اداس ہوتی حد اس طرح پھیلتا جا رہا تھا ہر شہ سے وہ اکتاتی جا رہی تھی کچھ دن ہرا کے پاس اور کچھ دن حسن بیگ کے پاس گزارتے ہوئے اس سے اس روٹین سے سخت وحشت و بوریت محسوس ہونے لگی تھی شاویز کا ایک ماہ گزر جانے کے باوجود مکمل نہیں ہو رہا تھا ہر ہفتے وہ کسی شہر یا ملک سے کال کرتا تھا کال اس کی برابر آ رہی تھی مگر اس نے کبھی یہ بتانے کے زحمت گوارہ نہ کی تھی کہ اس کی واپسی کب تک متوقع ہے اور وہ ہر بار یہ سوال کرتے کرتے رک جاتی ایک چھجک ایک حیاء اس کا دامن گویائے تھام لیتی اور وہ اسی انتظار پر رہتی کہ وہ اب حال دل سنانے والا ہے کہ میں اب تمہاری جدائی کا متحمل نہیں ہو سکتا اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بہت سزا دے چکا ہوں میں آ رہا ہوں مزید جدائیوں کے پل عبور کرنے کی سکت باقی نہیں رہی لیکن یہ حیال صرف خیال ہی رہتا تھا ہیر حیریت سے بات آگے نہ بھڑتی اب اس کا انتظار اشتہال بن چکا تھا جب انتظار کی تنابعے ٹوٹ جائیں اور ضبط کے ہونس لے اپنا توازن کھو بیٹھیں تو انتظار انتظار نہیں رہتا تمام امنگ مسترد شوک دید وسال سنم ریزہ ریزہ ہو کر آگ بن جاتا ہے نفرت بن جاتا ہے گصہ بن جاتا ہے وہ بھی تنفر و اشتہال کی آگ میں بسم ہو رہی تھی بیٹا ایتے تھن میں بغیر سویٹر اور شول کے پیٹھی ہیں آپ اس طرح تھن لگ جائے گی آپ اور بیمار ہو جائیں گی فرا اس پر گرم شول ڈالتے ہوئے ملائمت سے گویا ہوئی میں آگ میں جل رہی ہوں اس آگ میں برف بھی پانی بن کر بہچ کیا ہوا کیا سوچ رہی ہو کوئی پرابلم ہے وہ اس کی قریب بیٹھ کر اس کا مخروطی سفید سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تباہ بولی کوئی پرابلم نہیں ہے میں ٹھیک ہو اس نے جبرن لبکشائی کی ٹھیک ہو نہیں لگنے کی کوشش کر رہی ہو جواب وہ ہموشی سے سر چھکا کر بیٹھ کیا ہو گیا ہے جان انہوں نے ہاتھ پھلا کر اسے سینے سے لگا لیا بلکل مردہ دل ہو گئی ہو آئینے میں آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھ گئی ہیں رنگ زرد اور چہرہ مرچا کر رہے گیا ہے اس عمر میں آپ کا یہ ہلیا ہے جب ماں بنوگی تو پھر کیا ہوگا میں بلکل ٹھیک ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی آواز کی بے دلی لفظوں کا ساتھ نہ دے رہی تھی ہوشہ ویس کی حق ہے آپ معلوم کرنے کا ان کا حق نہیں ہے بتانے کا کیا سارے حقوق سارے فرائز صرف اور بیوی کے ذمہ آتے ہیں وہ بری طرح چھڑ گئی تھی نہیں میاں اور بیوی دونوں 50 50 کے پارٹنرز ہوتے ہیں کچھ حقوق مضبوط پائیدار ہوتا ہے اس رشتے میں دونوں فریق مساوی حیث رکھتے ہیں ہیرہ اور فرہ جو کئی دنوں سے اس کی وجہ سے پریشان تھی روز بروز اس کی گرتی صحت و ہموشی سے اور دوسرے طرف شاویز کا عجیب بیمانی رویہ انہیں الچھائے ہوئے تھا اکثر کھولز پر باتے کرتے ہوئے گیر محسوس انداز میں انہوں نے اسے بھی ٹٹول نے کریدنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اندازہ لگایا تھا ان کے درمیان کوئی بات کوئی رنجش کوئی احتلاف ہے ضرور شاید ان کا کوئی مسئلہ ہے اور دونوں اس مسئلے کو چھپائے اس آنٹی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے میں نا معلوم کیا آل فول بگ چکی ہوں جو ہو رہا ہے میرا نصیب ہے اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے اس کے انداز میں استراب ہی استراب ہے اس کے انداز میں استراب ہی استراب تھا جو بے دہانے میں مو سریکل چکا تھا مچتے رہے اور آپ نے آنے واحد میں ارش سے فرش پڑلا پٹھا کتنی اجنبیت کس قدر رکھائی ہے آپ کے لہجے میں ہم سے اپنی پرابلم شیئر کرنے کے بجائے آپ دامن بچا رہی ہیں اس طرح جیسے ہم آپ کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں ہی ہی جو نام کوئی بات نہیں ہے آپ کیوں ایسی بات کو اہمیت دے رہی ہیں خدا کے لئے برا مت مانے وہ بے اختیار آگے بڑھ کر ان سے لپڑ گئی اس کے انداز میں اتنی بے سختی اپنایت تھی کہ ہیرہ کے اندر تمانیت تہہ در تہ اترنے لگی میں اور آپ ہی آپ کے لئے ایک جذبہ ایک احساس رکھتے ہیں آئندہ ہم سے کچھ چھپانے کوشش مت کیجئے گا آپ کے اور شاویز کے درمیان بیگانگی اول روز سے ہی نظر آگئی تھی جو گزرتے وقت کے ساتھ مزید واضیہ ہوتی گئی اور آپ کے بن بتائے ہی ہم بہت کچھ سمجھ چکے ہیں بہرحال اندازے اندازے ہی ہوتے ہیں ضروری نہیں حقیقت سے ہمیشہ قریب تر ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ صرف دکھا ہوا ہوتا ہے شاویز ہمیں عزیز صحیح مگر دمات اس وقت تک عزیز و قابل احترام رہتے ہیں جب تک بیٹیوں کی مسررتے محبتیں ان سے وابستہ دیتی ہیں وگرنہ ان میں اور کھوٹے سکھوں میں کوئی فرق نہیں رہتا بلا کسی چھچکو خوف کے بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے ان دونوں نے مل کر اس کی حمد بندھائی اسے ہونسلہ اور سہارا دیا تو وہ کچھ بھی نہ سے چھپا سکھ کہ شاویز سے پہلی ملاقات سے آخر تک سب بتاتی چلی گئی اور وہ دونوں دمبہ خود سی سن رہی تھی مجھے اعتراف ہے اپنی ہر غلطی ہر لگزش کا میں نے اسے بہت بیزد کیا الزمات لگائے برا بھلا کہا اس کی زندگی ایک عرصے تک جہنم بنا رکھی لیکن یہ سب اس وقت ہوا جب مجھے اچھے برے دوست دشمن کی پہچان نہیں تھی میرے شاہر نے آگئی کہ دروانے ہی کیے تھے دانش مندی اور سمجھ بھوج مکفل تھی میں نے جو کچھ کیا وہ نادانستگی اور بے وکوفی میں کیا تھا اور جب میرا شاہر بیدار ہوا ادراک نے بند کفل توڑے تو میں نے اپنی وہ عمل اپنایا جس کو پسند کرتا تھا اس کی حاضر میں نے خود کو سرطہ پا بدل دیا اپنی انا خودداری نسوانیت کو چھکا دیالا ریزہ ریزہ کر دیا اور خود کو مٹا کر کیا پایا انتظار 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 جس کی عذیت سے دم کھٹنے لگا ہے کیا تم شویس دستبرداری قبول کر لوگی فرہ کا سوال تھا یا ہنجر جس دل میں پیوست ہوا تھا اور وہ درد سے بلبلہ ہوتھی تھی میری اتنی کٹھن ریاضتوں کا یہ صلح ہے جہاں تم نے اتنی عذیتیں سہی ہیں وہاں ایک اور سہی شاویز کو کہو وہ واپس آ جائے حیرہ کا کر معاملہ سلجھا جائے گا آخر ہر کام ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے شادی کو دس ماہ ہو چکی ہے اور یہاں وہی پہلے کا پہلا دن ہے ہرہ کا انداز حتمی تھا رات کو شاویز کا فون آیا تو وہ اس وقت تک مشل کے سر پر سوار رہی جب تک اس نے اسے واپس آنے کا کہا نہیں کیا کہا ذرا دوبارہ دوہر آنا دوسری جانب سے التجائیہ انداز میں اسرار ہوا واپس آ جائیں وہ مزید وہ کھلا گئی تھی جواب اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا وہ ہرہ کو رسیور پکڑا کر چلی گئی مشل شاویز کو واپسی میں ٹائم لگے گا کام تو کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ کچھ تفریق کی ہاتھ وہاں رکھ گئے ہیں بیجی سے کل رابطہ ہوا تھا وہ کہ رہی تھی انہیں پاپسی میں دو ہفتے لگیں گے ہج کے بعد وہ اپنے کسی عزیز کے ہاں ریاض چلے گئے ہیں اور چاہتا ہوں آپ ان کی آمد سے قبل وہاں جا کر گھر کی صفائی وغیرہ کروائیں بلکہ پورے گھر کی سیٹنگ ہی چینج کر دیں ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے وہ رات ہرہ کے ہاں سے گھر آگئی تھی صبح ناشتے بات حسن بیگ نے اس گھر کی جابی دیتے ہوئے اس سے سمجھا آیا تھا اوکے پاپا اس نے جابی تھامتے ہوئے کہا چلیں میں آپ کو وہاں ڈرائیور کو واپس بھیج دوں گا جواب جو لانا چاہو شاپنگ کر لینا گھر میں قدم رکھتے ہی ماضی کی عذیت ایک ایک کر کے کچھوکے لگانے لگی تھی وہ شدید بوجل پن پسر مرتگی محسوس کرنے لگی تھی یاد خوش گوار ہوں تو طبیعت کو تازہ مسرور کر دیتی ہیں چوکی دار اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہ رہا تھا اور باقی ملازم چھٹی پڑ تھے وہ لاؤنج میں آ کر سوفے پر بیٹ گئی اور بیک سے سر ٹکا کر آنکھ مون لی رفتہ رفتہ اس کی اندر ایک احساس اترنے لگا سکون سرور راحت کا احساس بہت کیے ہوئے تھا اس سے محسوس ہو رہا تھا اپنا گھر کیا ہوتا ہے خود کی شناخت اعتماد اور اس کی تمام رنجید کی ہموشی اور بزاریت کسی گرد کی طرح صاف ہو گئی تھی وہ خود کو بلکل ہلکا پھلکا موتر موتر محسوس کر رہی تھی اس نے آنکھیں کھولی اور بھرپور انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی یہ معمولی سفر نیچر اور عام سے درو دیوار والے گھر نے مجھ پر کیا سہر پھونک ہے میں جو گزشتہ کئی دنوں سے خود کو بلکل مردہ محسوس کر رہی تھی یک دم ہی گویا نئی روح میرے اندر پھونک دی گئی ہے کیا وہ یہاں آنے کے لیے بے کرار و پریشان تھا جو یہاں لمحوں میں میرے اندر توانائی و مسورتوں کے آفشار بہنے لگے ہیں پاپا کے آلی شان گھر بابا کی خوبصورت سنگد میں کہیں بھی ایسی تمانیت و مسورت محسوس نہ ہوتی بھی جیسے انوکھے احساس سے یہاں آ کر دوچار ہوئی ہو میرا لاشاور بہت پہلے نامعلوم کب اس تعلق کو قبول کر چکا تھا جس کا احساس مجھے یہاں آ کر ہوا ہے ہر وہ چیز کا جائزہ لیتی ہوئی ہیرانی سے سوچ رہی تھی اس دوران چوکیدار کی بیوی گل رخ سلام کر گئی تھی کمروں کی کلر سکیم چینج کرنے کی ضرور تھی پھر اس نے طویل لسٹ بنائی تھی کلر سکیم حریداری شروع کر دی یہاں حسن بیک نے اس کا پھرپور ساتھ دیا تھا اسے رقم بغیر مانگے مل جاتی تھی درائیور اور چوکیدار کی بیوی کے ہمراہ وہ حرید و فروخت میں مصروف تھی اور تیزی سے گھر کی حالت بدلتی جا رہی تھی وہ عام سا گھر اس کی محنت اور زبردست جمالیاتی خوسن کے بائی سب شاندار محل نظر آنے لگا تھا اور زبردست جمالیاتی حس کے بائی سب جگہ کی عرائش و زبائش اس نے ازہد احتیاط سے کروائی تھی اور حصوصاً بیجی اور شاویز کے بیڈروم کے احتیاط احتیاط پر دی تھی بیجی کے بیڈروم کی کلر سکیم آف وائٹ میں کروائی تھی اور اس کی مناسبت سے فننیچر رکھا تھا اور آرائش کروائی تھی ان کے فننیچر میں ایک خوبصورت چوکی کا اضافہ تھا جس پر اس نے بھاری سرخ شہنیل کی جائنو ماس بچھائی تھی جائنو ماس پر حانہ کعبہ کی پر نور تصویر آویز تھی سب سے زیادہ محنت اس نے شاویز کے بیڈروم پر کی تھی اور ہلکے رنگوں کا استعمال کیا تھا جو شاویز کی طبیعت سے میچ کرتے تھے درائنگ روم اور لاؤنج میں شوخ رنگوں کا استعمال کیا تھا اور اسی نسبت سے ڈیکوریشن بھی کی گئی تھی سارا گھر سور گیا تھا فرش سے چھت تک ہر چیز چم چم کر رہی تھی سردی شدید ہو گئی تھی دس دنوں میں اس نے دن رات محنت کی تھی ایک ولولا ایک عظم اسے ہمہ وقت ترودازہ رکھتا تھا تھکن اس کے قریب بھی پھٹکتی تھی اب جب وہ اپنی خواہشوں کو عملی شکل دے چکی تھی اس کی محنت اور کوشش باور ثابت ہوئی تو ایک دم سے تھکن و سستی اس پر سوار ہو چکی تھی سردیوں کی شام میں بوجھل ہوتی ہے اندھیرہ جلد اتر آتا ہے اس روز بھی موسم عبر آلود تھا سرشام ہی رات کا گمان ہو رہا تھا اس نے تمام کھڑکیوں دروازوں کو لوک کی اور کھانا کھا کرشا ہوئے اس کے بیڈروم میں چلی گئی ہیٹر آن کر کے بیڈ پر دراز ہو گئی رات سردی تنہائی اس کے اندر کوئی خولے خولے سے سکنے لگا ماما نے لگوں سے آخ نکلی تھی تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چھپ ہی رہے بہت عرصے قبل ریڈیو پر سنا ہوا گی اسے اپنے حس پہ حال ہی لگا تھا اور وہ پوری طرح افسردہ ہو گئی تھی غم ہمیں لوٹ گیا ہائے دل چھوٹ گیا پھر بھی آنسو نہ بہے اور ہم چھپ ہی رہے وہ بے چین ہو کر اٹھ گئی تھی تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سے ہے وہ اٹھ کر کمرے میں تہن لے لگی کمرے کی ایک ایک چیز گویا اس کے ساتھ عشق بار ہو رہی تھی ہر ایک زرتہ لمحہ اسے وحشت زدہ کر رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی پہلی مرتبہ تو اس رہے تنہا نہیں رہی ہے اکثر بیشتر پاپا کے بزنس سٹوارٹس کے باعث وہ پاپا کے ہاں کئی ہفتہ تنہا رہی تھی اور کبھی بھی تنہائی یا وحشت کا شکار نہ ہوتی تھی جس کا اسے یہاں پڑھا تھا شاید وہ پاپا کا گھر تھا اور یہ پی آ وہ ہر طریقے سے رہنے کی آدھی تھی اور یہاں وہ جتنا عرصہ بھی رہی تھی شاویز ساتھ تھا گو کہ ان کے درمیان ہشکوار اور دوستانہ تعلقات ہرگز نہ دیں مگر پھر بھی شاویز نے ایک ہی بیٹ روم میں سونے کو ترجی دی تھی اور لا شاوری طور پر وہ اس کے وجود کی آدھی ہو چکی تھی اب اس کمرے میں وہ از حد بے چینی اور بے کلی محسوس کر رہی تھی اور اس نے سوچا زیادہ وقت نہیں ہوا ہے وہ واپس پاپا کے یہاں چلی جائے وہاں کم اس کم تنہائی کا جان لیو احساس تو نہ ہوگا ویسے بھی روزانہ صبح آتی ہے اور کام کروا کر رات تک لوٹ جاتی ہے نامعلوم آج کیا ہوا تھا اسے جو وہ یہاں رکنے کی بے اوکوفی کر بیٹھی تھی ابھی وہ اپنی سوچ کو عملی جمع پہنا بھی نہ پائی تھی کہ ایک گم لائٹ چلی گی اور ہر سو گہرا اندھیرہ پھیل گیا وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی کچھ دیر تک لائٹ نہ آئی تو اٹھ کر مومبتی تلاش کرنے لگی کام کی مصروفیت کے باعث ٹارچ بھی چارچ نہ کرسکی تھی جو اس وقت فیل تھی مومبتی اور لائٹر اسے دراز سے مل گئے تھے اس نے کارنر پر اویزہ کینڈل سٹینڈ پر ایک ساتھ کئی مومبتیاں جلا کر رکھ دی دیواروں پر مومبتی کے سائے لرزہ تھے اندھیرہ اور روشنی ایک دوسرے کے سنگ مہوے رکھ تھے تنہائی پہلے ہی اسے مکمل کیے ہوئے تھی اب یہ نئی افتاد اسے سراسیمہ کیے ہوئے تھی مومبتی کا پورا پیکٹ جلانے کے باوجود روشنی ناکافی لگ رہی تھی اور اس کی پرچھائی کے ساتھ کمرے کی ہر شئے کی پرشائیاں نمائی ہو کر دیواروں پر کی شفاف سطح پر سرخ موم سے جگہ جگہ ایک ہی نام لکھا تھا شاویز 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 اس نے شفاف ہتیلی پھیلائی اور اس پر بھی لکھ دیا اف گرم گرم کترہ اس کی نازک ہتیلی پر گرا تو جان ہی نکل گئی لیکن اس عذیت میں بھی ایک انوکی لذت پنہا تھی وہ جنونی انداز میں ہتیلی جلاتی گئی جلاتی رہی اب اچانک جب اچانک دروازہ کھلا اور مومبتی سمیت لرس کر چونک اٹھی تو اس کے ہاتھ میں کام بھی اور وہ اس طرح کھڑی ہوگی جیسے اس نے دروازے میں کسی بھوت کو کھڑا دیکھ لیا ہو ایک بار دو بار تین بار اس نے اس تجابی آندا پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ ٹک ٹکی باندھے ادھر دیکھ رہی تھی دروازے پر شاویز کھڑا تھا ہاں شاویز وہی شاویز جو اس کی دھڑکنوں میں بسا تھا جس کو اس نے ہتیلی پر جم آیا تھا اس کو اپنی بستارت پر دھوکے کا گمان ہو رہا تھا ممکن ہے یہ فریب ہو خیال ہو دھوکہ ہو خواب ہو کوئی اور ہو مگر نہیں وہ شاویز ہی تھا جو دروازے کی بیچ کھڑا والی ہانا انداز میں اسے دیکھ رہا تھا براؤن کورٹ سوٹ میں وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور چاکو چون مند نظر آ رہا تھا آنکھوں میں چمک تھی چہرے پر سرخی تھی رنگ کھل کر اور صاف ہو گیا تھا ہونٹو پر دل عویز مسکان تھی وہ ایک دوسرے کی جانب سہر زیادہ انداز میں دیکھ رہے تھے شاویز کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی مشل کی آنکھوں میں وحشت تھی خواب سے بیدار ہو جانے کی سراسیم کی تھی ہاتھ میں مومبتی تھرا رہی تھی جلتہ مومبتی اس کی ہتیلی میں جمع ہونے لگا تھا دوبٹہ کندھوں سے دھلگ ہاکستر ہو گیا وہ کچھ تمہیں نظر نہیں آتا اوہو یہ کیا ہو گیا ہے یہ گرم گرم موم ہاتھ جلا رہا ہے شاویز نے ربٹے کی آگ بھجا کر اس کی طرف دیکھا پھر قریب آ کر اس کا لرستہ ہاتھ تھام دی اسی وقت لائٹ آگئی تمام روشنیاں جل کمرہ جگ مگ زیرو کر دی تھی اس وقت وہ بھی تو ان مومتیوں کتنے شاویز کے سامنے بلکل حکیر و کمزور لگ رہی تھی شاویز نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جس کی ہتیلی پر چھالوں کی صورت میں شاویز لکھا ہوا تھا اس کی نگاہ ہتیلی سے ہٹ کر ٹیبل کے شیشے پڑی تھی جہاں سرخ مومی کترے جگہ جگہ اس کے نام میں ڈھلے ہوئے تھے اس کی نگاہ پلٹ کر آئی تو مشل کے چہرے پر ٹھہر گئی اس کا چہرہ کھلی کتاب کی مانین تھا جس کا ہر لفظ محبت کی روشنائی سے تحریر تھا اس کے چہرے پر سچ تھا اس نے بھی اپنی سلگتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں الجا دیں وہ اب کوئی ملال درمیان میں رکھنا نہ چاہتی تھی مگر ابھی شاید اس کی مناجات قبولیت کے درجے پر فائز نہ ہوئی تھی جو اسی دم دروازہ نوک کر کے شاویز کا چہیتہ کولیگ اندر آگیا سر میں جا رہا ہوں آپ کا سمان ملازم سے اندر رکھوا دیا ہے مشل کو سلام کر کے وہ اس سے محاطب ہوا تھا سہیل کو دیکھتے ہی شاویز نے مشل کا ہاتھ چھوڑ دیا اور قدرے پرے ہٹ گیا تھا آپ صبح شام یہاں فون کر کر میرا دماغ کھا دیں اور یہ اطلاع مجھ سے چھپائی کچھ دیر قبل سر نے مومائل کے ذریعے اطلاع دی کہ یہ ائرپورٹ پر مجود ہیں جا کر رسیب کرو سو میں جا کر انہی لے آیا سارا حساب کتاب انہی سے دیافت کرے وہ مسکراتا ہوا چلا گیا اگر میں بتا کر آتا تو تم میرا اتنا شاندر استقبال کس طرح کرتی اس کی آنکھوں میں اترتی شکایت دے کر وہ مسکر آکر بولا میں ان لمحوں میں بہت بڑی خوشی سے فیضی ہوا ہوں مشل کی شکایت از خود رفع ہو گئی تھی وہ اس سے نگاہ چرا کر آگے بڑھ گئی ٹینر کی فکر مت کرو میں کر کی آیا ہوں ہاں اگر کافی مل جائے تو انایت ہوگی اس کا انداز شکفتہ و شوخ تھا وہ اسبات میں سر ہیلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور بڑی چاہ سے اس کے لئے کافی بنانے لگی تھی اس کے لب خود بہت مسکرانے لگے تھے روم روم سرشاری اور سرمتی کی 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 جھوم سارا کمرہ اس کے پرفیم کی دل فری مہک سے مہک ہوا تھا وہ بیٹ پر مکیوں کے سہارے دراز تھا اس نے کوٹ اتار دیا تھا اور فائٹ شرڈ کے چند اوپری بٹن کھلے تھے گریبان کی اوٹسے سیاہ بال نظر آ رہے تھے آنکھیں ہلکی سرخ ہو رہی تھے بال کچھ بکھر گئے اور ان بکھرے بالوں میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس کا حوشی سے لرستہ دل اپنے بخت پر نازہ اور فرحان تھا اس نے چپکے سے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی گلابی اور سیاہ کوریشی کے دیدہ زیب ورک والے سوٹ میں وہ کی گیر موجود کی میں وہ بننا سور نہ بھول چکی تھی اور گھر کی سیٹنگ کی تیاریل کے دوران تو وہ خود سے زیادہ کافل ہو گئی تھی کافی پینے کے دوران ان کے درمیان بلکل ہموشی رہی تھی وہ اپنے خیالوں میں گھن تھا وہ اپنی سوچوں میں مس وہ مگ لے کر کچھ صفائی کرنے میں ٹائم لگ گیا تھا وہ کمرے میں گئی تھی وہ اسی طرح نیم درہ سو رہا تھا پاؤں میں بوٹ اسی طرح تھے اور چہرہ دروازے کی سمت گویا وہ اس کا انتظار کرتے کرتے نین کی آگوش میں پہنچ چکا تھا وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اس کی سمت چلی آئی اور پیاسی نکاحوں سے اس کے جانب دیکھنے لگی تمہاری ہونے کے لئے میں نے ہر قربانی دی ہے اور دیکھو آج تمہارے نام سے میرے اردگرد کتنے ستارے روشن ہو گئے ہیں تم کتنے مختلف ہو عام مردوں سے بلکل منفرد اور ظالم بھی تمہارے جیسے مرد کو ظالم ہونا بھی چاہیے جو شخص اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے تمہارا یہ ظلم نہیں مہربانی ہوگی مجھ پر میں کل پتھر تھی آج ہی رہا ہوں وہ جھک کر بوٹ کے سٹریپ کھولے لگی ارے یہ کیا کر رہی وہ فوراں ہی بیدار ہو گیا تھا میں جوتے اتار رہی ہوں آپ تھک گئے ہیں آرام سے سو جائیں میں اٹھ ہی رہا تھا اس لئے آرام ملتے ہی نید نے گل با پا لیا اس نے اٹھ کر جوتے اور جرابیں اتار رہی اور باتروم کی طرف بڑھ گیا مشل مستادی سے اس دوران نائٹ سوٹ وہ لٹکائی تھی اور ڈریس چینج وہ ڈریس چینج کر کے آیا تو سیدھا بیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے گیا ہوا میں سو رہا ہوں صبح تک خود نہ اٹھو تو مجھے جگہ یہ کہ نہیں بہت دن بعد سکون کی نیند آ رہی ہے اس نے بیٹ پر لیٹ کر کمبل آڑتے ہوئے کہا اور چہرے تک لپیٹ کر کروٹ لی تھی مشل نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی اور نائٹ بلب جلا کر باہر نکل آئی کچھ دیر قبل وہ چتنی ہشاش پشاش تھی ایک دم ہی اداس و دلگیر نظر آنے لگی تھی پہلی بار اس کا والحانہ انداز اور محبت و چاہت چھلکاتی نکاحوں میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا اپنا آپ دیکھا تھا اور سمجھی تھی اس کی ہتائیں معاف ہو چکی ہیں اس کی سزا ہتم کی جات چکی ہے وہ صرف اس کی حاطر آیا ہے اس کے لیے آیا ہے لیکن وہ سب محس دل کی خوش فہمیاں اور من کے بہلاوے ثابت ہوئے تھے ہجر و فراق اس کے لیے بیمانی تھے وہ مسافر کی مانند آیا تھا اور گھر کو سرائے سمجھ کر بے حبر سو گیا تھا شاید تو جیتے جی اس کے ٹھوڑ کا پیار نہ پاس سکے گی اسی طرح اسی طرح تڑپتی ہوئی سلکتی ہوئی مٹ جائے گی اور اس سنگ دل کو تیری قبر پر پھول رکھنے کی بھی توفیق نہ ہوگی اس نے آسردگی سے سوچا اور اس کا لائے ہوا سمان سٹور روم میں رکھ رکھ افسردہ تم مجھے معاف کرنے پر بلکل تیار نہیں ان کی دھیمی آواز بے جان تھی ہتاؤں کو جفاؤں کو بار بار معاف کرنے والی فرا اسی وقت مر گئی تھی جب تم مجھے اپنی گرس پوری نہ ہونے پر دھتکار کر گئے تھے مجھ صحیح مشکل صحیح میں خود کو بدل لیا ہے پہلے میں خود کو کمزور سمجھتی تھی اب میری بہادری پر لوگوں کو رش کھاتا ہے پہلے میں سہاروں کی محتاج تھی اب خود سہارا ہوں محافظ ہوں چٹان ہوں اب مجھ سے بیوی کے نام پر کسی کی کلامی نہیں ہو سکتی نہ کسی کنیز بن کر نہ کسی کنیز ہماری ایک ہی ٹھوکر نے مجھے اوقات یاد دلا دی منصور کی دھیمی التجائی آواز میں پشتاووں کی لرزش تھی جو مرد نہ حق عورت کو آزمائش میں ڈالتے ہیں وہ قدرت کی طرف سے خود آزمائش جاتے ہیں تم مرد لوگ کیا سمجھتے ہو اللہ صرف تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہی ساتھ تھی کا جائز و نجائز ہر کام میں اس کی رضا تمہیں حاصل رہے گی تم جب چاہوگے ٹھکرات ہوگے جب چاہوگے اپنا لوگے اور عورت پلیز آپ بھی چھوڑیں بات ہتم کرے دلہا بھائی کو اپنی گلتیوں کا احساس ہے وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں اب اید گم و خوف میں گزار کر اب جینے کا ہنسلہ ہوا ہے تو پھر کمزور ہونے کا وقت آگیا میں سب کچھ کر سکتی ہوں مگر اپنی ساتھ محبت میں نرازیاں قرابطوں میں بدل جاتی ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہونا بھی بڑھتا ہے معاشر میں وہی لوگ عزت و تحووص پاتے ہیں جو مضبوط رشتے اور موتبر شجر شجرہ رکھتے ہیں منصور کے جانے کے بعد وہ فرا کے کمرے میں چلی آئی تھی ہرا ہرا کہا اس شخص نے آکر میرا دماغ گھما دیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کی کیا بک رہی ہوں آپ نے مجھ سے کہا تھا ماف کر دینے والا بدلہ لینے والے سے زیادہ وصل ہوتا ہے آپ بھی انہیں ماف کر دیں آپ کا بدلہ تو خود اللہ میاں نے منصور نے زیادتی نہیں کی مشل سے ان کی آمد کا چھپا کر حالانکہ ہم سب ہی واقف تھے مشل کو معلوم ہوگا تو ہفا ہوگی جو ہوشی اسے شاویز کو دیکھ ہوئی ہوگی وہ کنفرم ہونے کے بات تھوڑی ہوتی حسن صاحب تو رازی نہ تھے بڑی مشکل سے رازی کیا اب ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں شاویز اور وشل کے شاوپنگ مکمل ہوگئی فرائی سے قبل ان کی شاوپنگ بھی مکمل کرنا ہے اور آپ چلاکی سے موضوع بدلنے کی کوشش نہ کے بعد وہ کمرے میں نہیں گئی لاؤنج میں بچھے سرمائی کارپٹ پر رکھے کشنز کے سہارے بیٹھ کی آنکھوں سے نین گائب تھی تو دل سے سکون و قرار بھی رخصت ہو چکا تھا سوچوں کا اصدہ تھا جو اسے بیدم کیے ہوئے تھا اور وہ ان سوچوں سے پیچھا چھوڑانا چاہتی تھی جس نے اس کے نرمو نازک دل پر ہراشے ڈال دی تھی خواہش اور تمناو کو لہو لہان کر ڈالا تھا اور اس کی روح کو سلگنے پر مجبور کر ڈالا تھا سوچوں سے دامن نہ چھوڑا پائی تھی لیکن آنسو بن بن بلائے مہمان کی طرح وارد ہونے لگے تھے وہ روح نہیں چاہتی تھی سوچ نہ نہیں چاہتی تھی لیکن کسی پر بھی اس کا اختیار نہ رہا تھا جب دل پر بھی بس نہ چلتا تھا تو پھر ہر جذبہ خود سر ہوتا چلا گیا تھا نام علوم کتنی دیر کی پروگرام چلتا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی تھی سامنے سینے پر ہاتھ بند ہے نائٹ سوٹ میں بال بکھرائے شاویز کھڑا سنجید کی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا آپ کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہفیف سی اٹھ کھڑی ہوئی ہاں تمہاری کیا مطلب اس کے اندر حل چل ہوئی تھی تم نے پانی رہی رکھا تھا مجھے عادت ہے پانی پینے کی اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی اس کی نکاحوں کی زبان پر اسے اعتبار نہیں تھا وہ دوپٹے سے چہرہ ساف کرتی ہوئی تم نے کہا تھا واپس آجا اور میں واپس آگیا تم مجھے وہاں چھوڑ کر یہاں میرے آنے کا سوق بنا رہی ہو میں خوش تھا کہ میری مہینوں کی دربدری نے کام تو دکھایا میرے نصیب جمی برف پگل گئی ہے میری زندگی میں بھی کیفو نشات کی بہاریں در آئی ہے مگر لگتا ہے تم ابھی تک مجھے قبول نہ کر پائی چاہت کنگر آباد کرنے کی حاط محبت کا جہاں بسانے کی حاط میں بہت تھگ گیا ہوں آج آخری بار اپنی انا خودداری کو ریزہ ریزہ کر کے ان کرچیوں پر چل کر آیا ہوں وہ کہہ رہا تھا اقرار وفا اظہار محبت کر رہا تھا اس کے لہجے میں سچائی کاک سے بازووں میں لیتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا مجھ جیسے فولادی خونسلے اور چٹانی جذبات رکھنے والے شخص کو تم یوں موم کی طرح پکلا دوگی تم سے دور رہ کر یہ جانا کہ تمہاری قربت کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے میرے پاس ہوا تو پہلے تو یقین نہیں آئے کہ میں پاغل سی نٹ خٹ بدتمیز لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو سکتا ہوں جس کی پرچھائی سے بھی چڑھ تھی اس کا اسیر ہو سکتا ہوں خود کو آزمانے کیلئے میں از خود اتنا ٹائم لگا کر آگیا جب مجھے اپنے جذبوں کیسے طاقت پر یقین کامل ہو گیا تو احساس ہوا میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادیاں کی ہیں قدم قدم پر تمہاری خودداری انان اسوانیت کی تقین کی ہے تم نے خود کو بدل لیا اس سانچے میں ڈھل گی میں نے جس میں ڈھالنا چاہا یہ ثبوت تھا تمہاری محبت کا بے لوس بے گرس بے انتہا چاہت کا جس نے مجھ جیسے گھمنڈی خود پسند بلکہ ٹیڑھے مرد کو جھکنے پر مجبور کر ڈالا ادھی میں سے ہنسہ تھا کتنی خوبصورت تھی اس کی ہنسی تنزو تمہسخر سے پاک موتر و نکری ہوئی مشل کے ہرسو رنگ روشنی اور خوشبوں کی بارش ہونے لگی کچھ دیر قبل اس کے سرد و بگانے رویوں پر رو رہی تھی اور اب اس کے مہکتے بازوں کے حسار میں اسے ڈھیر و شرم آ رہی تھی مجھے یقین نہیں آتا آپ بدل سکتے ہیں شاید یہ بھی کوئی ستانے کا نیا انداز ہو آپ کا اور بعد میں مجھ پر ہنسنے اور مزہکہ اڑانے کا موقع مل جائے مشل کے ذہن میں برکرفتاری سے خیال آیا تھا اور وہ خسمسا کر اس کے بازوں سے نکل آئی تھی تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں اگر تم مجھے فون پر واپس لوٹ آنے کا نہ کہتی تو میرا بھرم ٹوٹ جاتا میرا مان بکھر جاتا اور خواہ عمر تمام ہو جاتی میں لوٹ کر آنے والا نہیں تھا تمہارے بلاوے کو تمہاری محبت کے اظہار سے مشروط سمجھا تھا تمہاری نفرت کا اظہار تھا تمہارے بلاوے نے تمام رہے ہموار کر ڈالی ہیں مجھے یقین نہیں آتا آپ اور مجھ سے محبت یہ ناممکن بات ہے مجھے معلوم تھا تم اتنی آسانی سے مجھ پر یقین نہیں کروگی وہ صوفے پر بیٹھ کیا تھا اور اسے بھی کھینچ کر اپنے قریب زبردستی بچھایا تھا محبتوں میں ہتائیں تو ہو ہی جاتی ہیں محبتوں کا تقاضہ ہے ترگزر کرنا وہ شوخی سے گنگنایا تھا تم نے روکر حال زار کہا اور میں ہنس ہنس کر تمہیں رداد عشق سناؤں گا میں یہ نہیں کہوں گا تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی اور میں تم پر فتا ہو بیٹھا نہیں ہرگز نہیں یہ پہلی نظر کا معاملہ ہرگز نہ تھا تم تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس نشے کی ماند میرے رگوپے میں اترتی گئی جس سے چھٹکارہ تاخیات ناممکن ہوتا ہے انسان زندگی کو داوپر لگانے علفت سے وہ جھجک رہی تھی سمٹ رہی تھی وہ ہاوی ہوتا جا رہا تھا تمہارے ساتھ میں بھی ہر گھڑی ہر ساتھ بڑی کٹھین آزمائش سے گزرا ہوں اپنے آپ کو بڑی مشکلوں سے کابو کیا ہے کئی مرتبہ تمہارے خسن کی رجلیوں نے میرا صبر وقرار ڈاوانڈول کیا ہے مگر ہر بار اپنے لازوال جذبے کی سچائی کو دیکھنے کی لئے خود پر جبر ستم کرتا رہا یہ محسوس کرنے کے لئے کہ دونوں طرف محبت کا رنگ ایک سا ہے یا نہیں اگر محبت ضرورت یا حوص بن جائے تو اس میں پاکیزگی نہیں رہتی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے یہ سمندر نہیں جو چڑھے اور اتر جائے نہ ہی پھول ہے جو صبح کھلے اور شام کو مرجھا جائے یہ وقت کے ساس شدید سے شدید تر ہو جانے والا جذبہ ہے میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل کے قریب دیکھنا چاہتا ہوں تاخیات آخری سانس تک یہ تمہاری قربانیوں کا صلح ہے جو آج ہم ایک ہیں میں تمہیں اسی صورت میں دیکھ رہا ہوں جس میں دیکھنے کا خواہش مند تھا اب تم پہلے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہو گئی ہو اتنی کہ دل کہتا ہے سنو کہ گلاب دیں گ گلاب لیں گے محبتوں میں کوئی حسارہ نہیں چلے گا وہ اس کے کامتے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا اگر جذباتی لہچے میں بولا مشل کی آنکھوں سے پھر آنسو امڑنے لگے تھے مگر یہ آنسو درد کے نہیں تھے دکھ کے نہیں تھے یہ آنسو مسرط کامرانی کے آنسو تھے فتح مندی اور تشکر کے آنسو تھے بس بہت قیمتی آنسو ضائع کر چکی ہو اب کبھی یہ حضانہ لوٹاتے نہ دیکھوں اس نے بڑے پریم سے اس کے آنسو ضاف کیے تھے فرائیڈے کو بیجی حالہ زرینہ اسکر اور فریحہ بھابی واپس آ رہے ہیں ان کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہم ورلڈ ٹور پر چلیں گے ایک ایک پل ایک سات ایک لمحے سے مسرد زندگی کشید کریں جتنی بیرہوی اور بیتنائی کی عذیت تمہیں دی ہے سب کا ازالہ کر دوں گا اس کا انداز پوری شدت لیے ہوئے تھا وہ کس میں ساکر اس کے بازوں سے نکل آئی اور دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی اس کے اس انداز پر شاویز کے مسرد سے چمکتے چہرے پر یک دم ہی تاریخ سایا لہرہ گیا تھا وہ پریشانی سے دیکھنے لگا کیا تم نے سیٹل ہو چکے ہیں ان کا بزنس وہ کامیابی سے چل رہا ہے وہ یہاں صرف فرا آنجی کو منانے کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں ان کی کالز اکثر چکی ہوں وہ جس قدر کیوٹ ہیں اتنی ہی خوددار و غیور ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گی اور نہ ہی اس بات پر راضی ہوں گی رہ سکیں گی اور سب سے بہتر یہ ہوگا کہ میں بے فکر ہو جاؤں گی پرنہ ان دونوں کا خیال مجھے مسرط رنجیدہ رکھے گا اور میں چاہنے کے باوجود خوش نہ رہ پاؤں گی اپنی بات کہہ کر وہ ہموش ہو گئی تھی گوٹ ویری گوٹ فینٹیسٹک آئیڈیا ہے پھر وہ دونوں ہی آوریج نہیں ہیں ان کا کپل سوبر اور ونڈرفول ہوگا اس نے کھولے دل سے اس کی تجویز کو سراہا تو اس کے چہرے بڑی انوکھی روشنی پھیل گئی تھی وہ تیزی سے اس کے قریب آ کر پر جوش لہجے میں چہکی میرا آئیڈیا اچھا ہے نا اس طرح ہم سب کے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارا ہاندان ایک ہو جائے گا یہ پرپوزل لے کر جائے جائے گا میں پاپا کو رازی کر لوں گی مجھے یقین ہے وہ کچھ ٹائم لیں گے مگر آپ آنٹھی کو پہلے ساتھ ملائیں پھر دونوں مل کر ماما کو رازی کریں یہ کام مشکل گی اب مجھ غریب کی تنہائی کا بھی خیال کرو تمہیں سب کی فکر ہے مجھ پر تمہاری نگاہ نہیں جاتی مجھ پر رحم نہیں آتا اس نے شوہی سے کہتے ہوئے مشل کی طرف گدم بڑھائے تھے اس نے شرما کر گردن جھکا دی تھی رحم ڈیسی زیدیو ترجم ڈیسی ڈیسی زیدیو ڈیسی 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 هی